دیکھئے بے آگے سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ قضیہ شرطیہ وہ بھی کبھی محصورہ ہوتا ہے کبھی شخصیہ ہوتا ہے اور کبھی محملہ ہوتا ہے کیونکہ قضیہ شرطیہ میں اگر حکم جو ہے مقدم کی تمام احوال پر لگایا جائے تو وہ کلیہ ہے قضیہ شرطیہ میں اگر مقدم کے تمام احوال پر حکم لگایا جائے تو وہ کلیہ ہے جیسے کلما کانت الشمس طالعتا فنہار موجود سورة جب بھی تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا تو اگر شرطیہ کے اندر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ مقدم کے تمام احوال پر ہو تو وہ کلیہ ہے اور اگر بعض احوال پر ہو تو پھر وہ بعض احوال معین ہوں گے یا غیر معین اگر غیر معین ہیں تو وہ جزیہ ہے وہ جزیہ ہے جیسے قد یکونو اذا کانا شیعو حیوانا کانا انسانا کبھی کا بات جب کوئی چیز حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتی ہے تو دیکھو بعض احوال پر حکم لگایا گیا اور وہ معین نہیں ہیں اور اگر وہ بعض احوال معین ہوں تو وہ شخصیہ ہے جیسے اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کی تھی انجئتنی اليوم فاکرمتو کا اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو مقدم کے ایک معین حالت پر اکرام کا حکم لگایا گیا ہے مقدم کیا تھا انجئتنی اگر آپ میرے پاس آئیں گے فاکرمتو کا تو میں کیا کروں گا اکرام لیکن آنے کے ساتھ ایک حالت معین کر دی اليوم آج کے دن اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو مقدم کی باز معین حالت پر اکرام کرنے کا حکم لگایا ہے میں نے بتایا تھا دیکھو یہاں ایک صورت یہ ہے کہ تمام احوال پر یہ حکم لگایا جائے کلما جئتنی فاکرمتو کا آپ جب بھی میرے پاس آئیں گے میں آپ کا اکرام کروں گا تو اگر کلما ہوتا تو پھر یہ آنے کے تمام احوال پر اکرام کا حکم تھا کلما ہوتا تو تمام احوال پر حکم ہوتا اور اگر کلما نہ ہوتا یوں ہوتا این جئتنی فاکرمتو کا اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو پھر یہ محملہ بن جاتا کیا بن جاتا محملہ بن جاتا کیونکہ اس میں احوال کی مقدار بیان نہیں کی گئی کہ ہمیشہ آئیں گے تو اکرام کروں گا یا کبھی آئیں گے تو میں آپ کا اکرام مطلقا ذکر کیا گیا این جئتنی فاکرمتو کا فاگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا اور اگر بعض معین احوال پر حکم لگایا جائے تو پھر وہ شخصیہ ہے جیسے این جئتنی اليوم آج اگر آپ میرے پاس آئیں گے فاکرمتو کا تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو خضیہ شرطیہ کے اندر حکم جو ہے اگر مقدم کے تمام احوال پر ہو تو وہ کلیہ اگر بعض احوال پر ہو تو وہ بعض احوال معین ہوں گے یا غیر معین اگر معین ہیں تو وہ شخصیہ اور اگر غیر معین ہیں وہ بعض احوال تو وہ جزئیہ ہے اور اگر یہ بیان نہ کیا جائے کہ یہ حکم مقدم کے تمام احوال پر ہے یا بعض احوال پر ہے تو وہ قضیہ شرطیہ محملہ ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کی جو دو طرفین ہیں وہ اصل کے اندر یعنی عدات اتصال اور انفصال کے داخل ہونے سے پہلے دو قضیہ تھے یہ جو مقدم اور تعلی ہے یہ عدات اتصال اور انفصال کے داخل ہونے سے پہلے دو الگ الگ قضیہ تھے بھئی مقدم بھی الگ قضیہ تھا اور تعلی بھی الگ قضیہ تھا لیکن پھر ان پر عدات اتصال اور انفصال داخل ہوئے اور انہوں نے ان کو پورا قضیہ ہونے سے نکال دیا اب وہ جیسے الشمس طالعتن یہ الگ قضیہ تھا النہار موجودن دن موجود ہے یہ الگ قضیہ تھا پھر اس پر ان داخل ہوا انکانت الشمس طالعتن اگر سورج طلو ہے فنہار موجودن تو دین موجود ہے تو دیکھو عدات اتصال نے ان دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا اب ان میں سے صرف ایک کو ذکر کریں عدات اتصال یا انفصال کے ساتھ تو پھر قضیہ پورا نہیں پہلے کیا تھا الشمس طالعتن ان داخل ہوا انکانت الشمس طالعتن اگر سورج طلو ہے آپ بار بار کسی کو کہتے رہیں اگر سورج طلو ہے تو وہ کہے گا بھئی آپ بات پوری کریں کیا کہنا چاہتے ہیں اگر سورج طلو ہے تو کیا ہوا آگے آپ جذا بھی تو ذکر کریں تو یہ دیکھو عدات شرط نے ان کو تام ہونے سے نکال دیا پہلے الشمس طالعتن یہ مرکب تام تھا یہ پورا قضیہ تھا اب ان کانت شمس طالعتن جب ان داخل ہو گیا تو اب یہ پورا قضیہ نہیں ہے اب یہ مرکب ناقص ہے تو اس کو عدات اتصال انفصال نے تام ہونے سے نکال دیا اب دونوں ملیں گے تو دو اب ایک پورا قضیہ بنے گا پہلے کیا تھے پہلے مقدم الگ قضیہ تھا اور تالی الگ تھا پھر عدات اتصال نے آ کر ان کو پورا ہونے سے نکالا اب مقدم اور تالی جڑیں گے تو پورا قضیہ بنے گا اور کبھی شرطیہ منفصلہ تو یہ جو مقدم ہے اس میں بھی تینوں احتمال کیا مقدم کیا ہو قضیہ حملیہ ہو یا مقدم کیا ہو قضیہ متصلہ ہو یا مقدم کیا ہو قضیہ منفصلہ ہو شرطیہ منفصلہ ہو اور تالی کے اندر بھی یہی احتمال یا تالی ہو سکتا ہے وہ قضیہ حملیہ ہو ہو سکتا ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو توجہ ہے اور تو یہ مقدم میں بھی تین احتمال اور تعلی میں بھی تین احتمال اور یہ مقدم اور تعلی متصلہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور منفصلہ میں بھی ہو سکتے ہیں تو متصلہ میں بھی مقدم اور تعلی ہوتا ہے منفصلہ میں بھی مقدم اور تعلی تو متصلہ کے مقدم میں بھی تین احتمال اور تعلی میں بھی تین احتمال اور منفصلہ کے مقدم میں اور تعلی میں بھی تین تین احتمال اور پھر اس میں کل صورتیں جو بنتی تھیں وہ متصلہ کے اندر نو صورتیں بنتی تھیں اور منفصلہ میں چھے صورتیں بنتی تھیں کتنی چھے چھے صورتیں بنتی تھیں کس طرح قضیہ متصلہ ہے اور اس کا مقدم اور تعلی ہے مقدم اور تعلی کس میں قضیہ متصلہ میں مقدم اور تعلی دونوں جو ہیں وہ حملیہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ ہوں گے تین یہ صورتیں اور چھے صورتیں جن میں دونوں مختلف ہوں گے مثلا مقدم حملیہ ہے تعلیق متصلہ ہے اور پھر ان دونوں کی جگہ بدل دو مقدم جو ہے اگر وہ متصلہ ہے تو تعلیق حملیہ ہے اور اسی اگلی صورت کے مقدم اگر حملیہ ہے تو تعلیق منفصلہ ہے پھر ان دونوں کی جگہ بدل دو کہ مقدم اگر منفصلہ ہے تو تعلیح حملیہ ہے یا مقدم جو ہے متصلہ ہے اور تعلیح جو ہے منفصلہ ہے اور پھر ان دونوں کی جگہ بدل دو مقدم جو ہے وہ منفصلہ ہے اور تعلیح متصلہ تو یہ نو صورتیں بنتی ہیں کس کے اندر شرطیہ متصلہ کے اندر اور چھے صورتیں بنتی ہیں کس میں منفصلہ میں کیونکہ منفصلہ میں بھی مقدم اور تعلیح ہے مقدم میں بھی تین احتمال تالی میں بھی تین احتمال اور پھر تین صورتیں تو وہ ہیں جس میں دونوں متفق ہوں مقدم اور تالی یہ دونوں کیا ہوں گے حملیہ یا دونوں کیا ہوں گے متصلہ یا دونوں کیا ہوں گے منفصلہ تو تین یہ صورتیں اور تین صورتیں اور آگئیں کون سی کہ مثلا مقدم جو ہے وہ حملیہ ہے تو تالی متصلہ ہے پھر ان کی چاہے جگہ بدل دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یا مقدم حملیہ ہے اور تالی منفصلہ ہے ان کی جگہ بدل دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یا مقدم متصلہ ہے اور تالی منفصلہ ہے اور پھر ان کی جگہ بدل دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اختلاف جس میں مقدم اور تالی مختلف ہیں وہ تین صورتیں بنتی ہیں منفصلہ میں اور چھے صورتیں بنتی ہیں متصلہ میں تو متصلہ کی کل صورتیں ہو گئیں نو اور منفصلہ کی کل صورتیں ہو گئیں چھے بھئی میں نے وجہ بھی بیان کی تھی کہ متصلہ میں اختلافی صورتیں چھے کیوں بنتی ہیں اور منفصلہ میں تین کیوں بنتی ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو منفصلہ ہے اس میں مقدم اور تعلی صرف لفظوں میں مقدم اور تعلی ہیں ان کی جگہ بدل دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا توجہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ متصلہ کے اندر مقدم اور تعلی کی جگہ بدلیں گے تو معنی بدل جاتا ہے لہٰذا وہاں چھے صورتیں بن جائیں گے کتنی؟ چھے پہلا حملیہ ہے اور دوسرا متصلہ تو متصلہ کو آگے کر دو اور حملیہ کو پیچھے کر دو تو یہ الگ قسم بن جائے گی کہ مقدم متصلہ ہو جائے اور تعلی جو ہے وہ حملیہ ہو جائے توجہ ہے تو وہاں جگہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے جبکہ جبکہ منفصلہ میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہو رہا ہے چاہے مقدم کریں چاہے مؤخر کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ حاز العدد امہ زوجن او فردن زوج پہلے ہے فرد بعد آپ جگہ بدل دیں حاز العدد امہ فردن او زوجن کوئی فرق نہیں پڑا بھئی لیکن قضیہ متصلہ میں مقدم اور تعلی کی جگہ بدلیں گے تو معنی بدل جائے گا کیونکہ مقدم ہوتا ہے ملزوم اور تعلی اس کے ساتھ ہوتا ہے لازم جیسے انکانت شمس طالعتن فنہارو موجودن اس میں کیا بتایا گیا کہ طلوع افتاب کے ساتھ دین کا ہونا لازم ہے جب بھی طلوع افتاب ہوگا دین پایا جائے گا تو یہ جو اول ہے مقدم یہ کیا ہے ملزوم اور ثانی کیا ہے لازم اب ان کی آپ جگہ اگر بدل دیتے ہیں تو پھر پہلے کیا تھا مقدم ملزوم تھا اور تعلی لازم تو ان دونوں میں تو لزوم کا تعلق ہے لیکن دونوں کی جگہ بدلیں تو تعلی مقدم آ گیا اور مقدم تعلی چلا گیا تو اب پتہ نہیں ان میں لزوم والا علاقہ ہے یا نہیں جیسے دیکھو میں نے مثال ذکر کی تھی کہ اگر سورج نکلے گا تو یہ مسجد روشن ہوگی یا یوں کو اگر سورج نکلے گا تو اس مسجد میں روشنی ہوگی دیکھو معلوم ہوا سورج کے نکلنے کے ساتھ اس مسجد میں روشنی ہونا لازمی ہے لیکن یہ ذرا جگہ بدل دو اگر اس مسجد میں روشنی ہو تو معلوم ہوا سورج نکلا ہوا ہے حالانکہ یہ ضروری تو نہیں مسجد میں تو روشنی رات کا وقت ہے آپ نے بلب جلائے ہوئے ہیں تو مسجد میں کیا ہے روشنی تو مسجد میں روشنی ہونے کے ساتھ سورج کا نکلنہ لازمی نہیں ہاں سورج کے نکلنے کے ساتھ مسجد کا روشن ہونا لازم تھا تو دیکھا دونوں طرف سے لزوم ضروری نہیں ہوتا کبھی لزوم ہوتا ہے اور کبھی لزوم نہیں ہوتا تو پہلے نے بننا ہے ملزوم یعنی مقدم نے بننا ہے ملزوم مطوصلہ کے اندر اور تالی نے بننا ہے لازم لہٰذا وہاں مقدم اور تالی کی جگہ بدلیں گے تو معنی بدل جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے آج کے سبق پر فصلن التناقض اختلاف القضیتین بحیث يلزم لذاته من صدق کل انکذب الاخراء بالعکس تناقض کا بیان بھئی بھئی یاد رکھئے تضایہ کی اقسام مکمل ہو گئیں انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یا شردیہ پھر اس کے بعد قضیہ حملیہ کی مختلف تقسیمات آپ کو بتائیں اور پھر اس میں بتایا کہ موضوع کے اعتبار سے وہ چار قسم پر ہے حملیہ کے اندر حکم یا تو جوزی پر ہوگا یا کلی پر اگر جوزی پر حکم ہے تو وہ شخصیہ و مخصوصہ ہے اور اگر کلی پر حکم ہے تو کلی کی ماہیت اور حقیقت پر حکم ہوگا یا اس کے افراد پر کلی کی ماہیت پر حکم ہے تو وہ قضیہ تبعیہ ہے اور اگر افراد پر حکم ہے تو پھر افراد کی کلیت اور جوزیت کو اس میں بیان کیا جائے گا یا بیان نہیں کیا جائے گا اگر کلیت اور جوزیت کو بیان کیا جائے تو وہ محصورہ ہے اور وہ مصورہ ہے دو نام ہیں اور اگر افراد کی تعداد کو بیان نہ کیا جائے کلیت اور جزیت کو بیان نہ کیا جائے تو وہ محملہ ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان میں سے علوم کے اندر جو معتبر ہیں قضیح حملیہ میں سے وہ محصورات اربعہ ہیں محصورات جن میں سور ذکر ہوتا ہے یعنی کلی ہے یا جزی تو وہ دو قسم پر ہو گیا یا کلی ہوگا یا جزی اور پھر وہ کلی موجبہ ہوگا یا صالبہ اسی طرح جزی جو ہے وہ بھی کیا ہوگا موجبہ ہوگا یا صالبہ تو یہ ہیں محصورات اربعہ بھئی کلیہ یا جزی پھر کلیہ جو ہے موجبہ ہوگا یا صالبہ اسی طرح جو جزیہ ہے وہ بھی موجبہ ہوگا یا صالبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر قضیح شرطیہ کی بھی تفصیل انہوں نے بتائی کہ وہ دو قسم پر ہے یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ پھر جو متصلہ ہے وہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ ہوگا اور ان میں سے میں نے بتایا لزومیہ معتبر ہے متصلہ میں سے صرف لزومیہ معتبر ہے اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ منفصلہ جو ہے وہ یا حقیقیہ ہوگا یا مانعات الجمع ہوگا یا مانعات الخلو اور پھر یہ تینوں قسمیں یا تو عنادیہ ہوں گی یا اتفاقیہ ہوں گی اور ان میں سے پھر یہ صرف عنادیہ معتبر ہیں اتفاقیہ معتبر نہیں ہیں تو یہ قضایہ کی اقسام کا بیان مکمل ہو گیا اب قضایہ کے احکام بیان کرنے لگے ہیں کیا کرنے لگے ہیں مختلف احکام جو قضیوں سے متعلق ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تناقض کو بیان کر رہے ہیں تناقض کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی تناقض یہ باب تفاعل ہے تناقض کا مادہ جو ہے وہ نقض ہے نون قاف اور زاد نقض نقض کا معنی ہے باطل کرنا نقض کا معنی ہے باطل کرنا اور باب تفاعل ہے اور باب تفاعل جانبین سے فعل کو چاہتا ہے تو تناقض اس کو کہتے ہیں کہ دو قضیوں کے اندر ایسا اختلاف ہو کہ ان میں سے ایک کا صادق آنے کے ساتھ لازم ہو دوسرے کا قاضب ہونا یعنی دونوں صادق نہیں ہونے چاہیے اور دونوں قاضب بھی نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایک صادق ہو اور ایک قاضب ہونا اگر پہلا صادق ہے تو دوسرا قاضب ہونا چاہیے اور اگر دوسرا صادق ہے تو پہلا قاضب ہونا چاہیے تو دیکھو یہ دو قضییں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ذات تقاضہ کر رہی ہے کہ دوسرا قضیہ باطل ہے مثلا دیکھو میں کہتا ہوں ایک میں ہے کہ زید حیوان ہے اور دوسرے میں ہے کہ زید حیوان نہیں ہے تو دیکھو ان دونوں کی ذات ہی تقاضہ کر رہی ہے ایک کو سچا مانتے ہیں دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا زید اگر حیوان ہے تو زید لیسا بھی حیوان یہ جھوٹا ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ زید حیوان نہیں ہے تو پھر زید حیوان کو باطل ماننا پڑے گا تو ان دونوں قضیوں میں سے ہر ایک کی ذات تقاضہ کر رہی ہے کہ دوسرا قضیہ باطل ہے کیونکہ دونوں نہیں ہو سکتے تو یہ جو تناقض جن قضیوں میں ہوتا ہے یاد رکھنا وہ دونوں صادق نہیں ہو سکتے اور دونوں قاضی بھی نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں ایسا اختلاف ہو کہ ایک صادق ہو اور دوسرا کیا ہو قاضی اگر پہلا صادق ہے تو دوسرا قاضی اور اگر دوسرا صادق ہے تو پہلا قاضی بات سمجھ میں آگئے تناقص کا مادہ کیا ہے نقض نقض کا کیا معنی باطل کرنا اور تناقص باب تفاعل ہے اور باب تفاعل جانبین سے فعل کو چاہتا ہے یعنی دونوں قضیے ایک دوسرے کو باطل کر رہے ہیں پہلے کو مانتے ہو تو وہ ثانی کو باطل کرتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اگر ثانی کو مانتے ہو کہ یہ سچا ہے تو وہ پہلے کو باطل کرتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے زیدن حیوانن اور زیدن لیسا بھی حیوانن زیدن حیوان کو مانتے ہو زید کیلئے حیوان ہونے کا ثبوت ہے تو دوسرے میں زید سے حیوان ہونے کی نفی ہے اگر زید کیلئے حیوان کا ثبوت مانتے ہو تو زید سے حیوان کی نفی کو باطل ماننا پڑے گا اور اگر دوسرے کو سچا مانتے ہو کہ زید سے حیوان کی نفی ہے تو پھر پہلے کو باطل ماننا پڑے گا کیونکہ اس میں تو زید کیلئے حیوان کا ثبوت ہے ان میں سے ہر ایک تقاضہ کرتا ہے دوسرے کے باطل ہونے کا کاظب ہونے کا ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا دونوں سچے نہیں ہو سکتے دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے ایک کا سچا ہونا ضروری اور ایک کا جھوٹا ہونا ضروری ہے تو یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے پہلا بھی سچا ہو جائے دوسرا بھی سچا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے یعنی پہلا بھی جھوٹا ہو جائے دوسرا بھی جھوٹا ہو جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک کا سچا ہونا اور دوسرے کا جھوٹا ہونا ضروری ہے پہلے کو سچا مانو گے تو دوسرے کا جھوٹا ہونا ضروری اور دوسرے کو سچا مانو گے تو پہلے کا جھوٹا ہونا ضروری ہے تو تناقص کسے کہتے ہیں کہ دو قضیوں میں ایسا اختلاف ہو کہ اس اختلاف کی ذات ہی یہ تقاضہ کرتی ایسا اختلاف ہے ان دونوں میں کہ وہ اختلاف ہی تقاضہ کر رہا ہے کہ ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں فصلن التناقض اختلاف القضیتین تناقض جو ہے وہ دو قضیوں کا اختلاف ہے بحیس اس طور پر کہ یلزم لذاتی ہی لذاتی ہی کی حازمی راجے ہے اختلاف کو کہ لازم ہو اس اختلاف کی ذات کے ساتھ اس اختلاف کی ذات کے ساتھ ہی لازم ہو من صدق کل اے کل واحد ان ایک کے صدق سے کذب الاخرہ دوسرے کا کذب ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم ہو یعنی وہ اختلاف جو ہے وہ اختلاف کی ذات ہی تقاضہ کر رہی ہے بھئی دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے دونوں میں کیا ہونا چاہیے دونوں میں تناقض میں دونوں قضیوں میں اختلاف ہوگا لیکن ہر اختلاف نہیں مراد بلکہ وہ اختلاف مراد ہے جس کی ذات ہی یہ تقاضہ کرے کہ ایک کے صادق آنے سے دوسرا کاذب ہوگا جی تو یلزم لذاتی ہی اے لذات الاختلافی تو کہتے تناقص کہتے ہیں اختلاف القضیتینی وہ دو قضیوں کا اختلاف بحیس اس طور پر کہ یلزم لذاتی ہی کہ اس اختلاف کی ذات کے ساتھ لازم ہو کیا لازم ہو من صدق کل لن کذب الاخرہ ایک کے صادق آنے سے دوسرے کا کاذب ہونا اس اختلاف کی ذات کے ساتھ ہی لازم ہو ایک کے صادق آنے سے دوسرے کا کاذب ہونا او بالعکسی یا اس کا برعکس یعنی ایک کے کاذب آنے سے دوسرے کا صادق آنے بھئی پہلے کیا بیان ہوا ایک کے صادق آنے سے دوسرے کا قذب بلعکس کا کیا معنی ایک کے قذب سے دوسرے کا صدق بات سمجھ میں آگئی بھائی دیکھئے یہاں آیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کل اور اسی طرح باز ہے یہ مضافلے چاہتے ہیں کل کا معنی سارا بھائی کیا چیز ساری کیا چیز ساری ہے سارے طلبہ ہیں یا سارے قلم ہیں یا ساری کتابیں ہیں تو آگے مضافلے چاہیے اور کبھی اس کے مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض اس پر تنوین لے آتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ جو کل پر تنوین ہے یہ عوض ہے مضافلے سے اور اصل میں یوں ہے من صدق کل واحد ہر ایک کے صدق سے کذب الاخرہ دوسرے کا کذب لازم آئے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تناقض وہ دو قضیوں کا اختلاف ہے اس طور پر کہ یلزم لی ذاتی ہی کہ اس اختلاف کی ذات کے ساتھ ہی لازم ہو کیا لازم ہو من صدق کل کذب الاخرہ او بالعکسی ایک کے صادقانے سے دوسرے کا کذب ہونا یا اس کا برعکس یعنی ایک کے کذب ہونے سے دوسرے کا صادق ہونا اس کے ساتھ لازم ہو یہ ایسا اختلاف ہر اختلاف نہیں ہر اختلاف نہیں مثلا دیکھو مثلا دیکھو باز الحیوانی انسان توجہ ہے باز الحیوانی انسان اور باز الحیوانی لیس بھی انسان بعض حیوان انسان ہیں بعض حیوان انسان نہیں ہیں دیکھو دنوں میں اختلاف ہے یا نہیں ایک میں اعجاب ہے تو ایک میں سلب ہے اختلاف تو یہ بھی ہے لیکن یہ اختلاف نہیں معتبر بھئی کیونکہ یہ تو دونوں صادق آگئے توجہ ہے تناقض کس کا نام تھا دو قضیوں میں ایسا اختلاف ہو کہ اس اختلاف کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ ایک کو صادق مانو گے تو دوسرا قاضب ہے اور دوسرے کو صادق مانو گے تو پہلا قاضب ہے تو لہٰذا باز الحیوانی انسانوں اور باز الحیوانی لیسا بھی انسانی اختلاف تو ان میں بھی ہے ایک مجیبہ ہے دوسرا کیا ہے سالبہ لیکن یہ اختلاف نہیں معتبر کیوں کیونکہ یہ تو دونوں سچے ہیں ہم نے کہا تھا ایسا اختلاف کہ ان کی ذات ہی کیا تقاضہ کرے ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے دونوں سچے نہیں ہو سکتے اور دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آگئی پھر اس میں یاد رکھنا مناطقہ کے قوانین کلی ہوتے ہیں وہ ایسے قانون بناتے ہیں جو ہر جگہ پر صادق آئے لہٰذا اگر کہیں پر اختلاف ایسا آ گیا کہ ایک کو صادق مانے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا لازم آتا ہے اس کو بھی وہ تناقض نہیں کہیں گے جب تک تمام ان صورتوں میں ویسا ہی نہ ہو توجہ ہے مثلا ایک جگہ دو قضیعے ایسے آ گئے کہ ان دونوں میں ایسا اختلاف ہے کہ ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا لیکن اسی جیسے اور قضیعے ڈھونڈ کے لے کر آؤ تو ان میں ایسا نہیں ہوتا یہاں تو ایک کو سچا مانو گے دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا لیکن باقی جگہ اسی طرح کے قضیعے لے کر آؤ موضوع محمول بدلتے جاؤ موضوع محمول اور قضیعے لے آؤ تو ان میں ایسا نہیں ہے تو مناطقہ کے نزدیک یہ اختلاف معتبر نہیں ہے ایسا اختلاف ہو قانون ایسا بناو کہ جہاں بھی اس جیسی شکل آئے وہ اس پر پورا اترتا ہو جو آپ نے قانون بنا دیا کیا بنا دیا جو آپ نے دیکھو مثال سے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا ایک تو بات تیہ ہے کہ ایک قضیعہ موجبہ ہو تو دوسرا کیا ہونا چاہیے صالبہ یہ اختلاف ضروری ہے یہ اختلاف ضروری ہے تو ایک موجبہ ہونا چاہیے تو دوسرا صالبہ ہونا چاہیے پھر دیکھو مثلا اب ہم ایک موجبہ قضیعہ لائیں گے اور ایک سالبہ لیکن دونوں کلی لے آتے ہیں پہلا بھی کلیہ اور دوسرا بھی کلیہ لے آتے ہیں توجہ ہے جیسے مثلا کل انسان ان حیوان یہ کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے اب دوسرا کلیہ لے کر آؤ لیکن وہ سالبہ ہونا چاہیے اور اس میں کل کا ذکر ہے اس میں بھی وہ بھی کلیہ ہونا چاہیے اور سالبہ کلیہ کا سور کیا ہے لا شے ہے تو یہاں کیا ہے کل انسان حیوان دوسرا بنا لیں لا شے امن الانسان بحیوان توجہ ہے کل انسان اس میں کیا بیان ہوا ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اور دوسرے میں کیا بیان ہوا لا شے امن الانسان بحیوان پہلا بھی کلیہ دوسرا بھی بلکہ اپنے سامنے لکھیں اپنے سامنے لکھیں تاکہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بھئی میں دراصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر اختلاف معتبر نہیں دو قضیوں میں اختلاف آ جائے تو آپ کو بظاہر نظر آئے تو آپ نے فوراں اس پہ تناقض کا حکم نہیں لگانا بلکہ تناقض کا حکم مناطقہ وہاں لگاتے ہیں جہاں قانون کلی ہو یعنی اس جیسی تمام صورتوں میں تناقض آتا ہو کیا آتا ہو تناقض آتا اس جیسے کوئی سے دو قضیہ آپ لے کر آئیں گے تو ان میں تناقض ہوگا مثلا دیکھو بھئیم لکھو مثال اس سے تھوڑا سا فاصلہ ایک لفظ کا فاصلہ چھوڑ کر آگے لکھیں لا شئی امین الانسان بھی حیوانن لا شئی امین الانسان بھی حیوانن توجہ ہے جی پہلا قضیہ کیا کلو انسان ان حیوانن موجبہ ہے دوسرا کیا ہے لا شئی امین الانسان بھی حیوانن یہ سالبہ اور پہلا بھی کلیہ ہے اور دوسرا بھی کلیہ ہے پہلا موجبہ کلیہ اور دوسرا سالبہ کلیہ پہلے میں کیا ذکر ہے ہر انسان حیوان ہے دوسرے میں ہے کوئی انسان حیوان نہیں ہے ہر انسان سے حیوان ہونے کی نفی کر دی اور دیکھئے ایک صادق ہے پہلا ہر انسان کیا ہے حیوان اور دوسرا صادق نہیں پہلے کو مانو گے تو دوسرا دوسرے کو کاظب مانا پڑے گا اور اگر آپ دوسرے کو مانتے ہو تو پھر پہلے کو بھئی ایک میں ہے انسان حیوان ہے دوسرے میں ہے انسان حیوان نہیں ہے ایک چیز مانو گے تو دوسری کو قاذب ماننا پڑے گا اگر پہلے کو مانتے ہو تو دوسرا قاذب اور اگر آپ دوسرے کو مانتے ہیں تو پہلا قاذب ماننا پڑے گا تو یہاں تو پہلا صادق ہے تو دوسرے کو کیا ماننا پڑے گا قاذب ماننا پڑے گا لیکن دونوں کلیہ ہیں دونوں کیا ہیں یہاں بھی دیکھو دونوں میں اختلاف آیا اور ایک کو صادق مانتے ہو تو دوسرے کو کیا ماننا پڑے گا قاذب لیکن مناطقہ کے نزدیک کہ یہ اختلاف معتبر نہیں بھئی کیوں نہیں ساری شرطیں تو پوری ہیں آپ نے کیا کہا تھا قضیوں میں اختلاف ہو ان میں بھی اختلاف ہے ایک مجیبہ ہے تو دوسرا صالبہ پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ اختلاف ایسا ہو کہ ایک کو صادق مانے تو دوسرے کو قاضی ماننا پڑے وہ بھی یہاں پر ہے پھر تناقص کیوں نہیں کہتے ہیں بھئی وہ اختلاف ایسا ہو کہ اس کی ذات ہی تقاضہ کرے اس اختلاف کی ذات ہی تقاضہ کرے یعنی جہاں بھی وہ اختلاف پایا جائے ایک کو صادق ماننا پڑے گا اور دوسرے کو قاضی اور آپ نے ایک مجیبہ کلیہ ہے اور ایک سالبہ کلیہ تو ہمیشہ مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ میں تناقض اس طرح نہیں ہوتا مناتقہ کے قوانین کل ہی ہوتے ہیں یہ کون کون سے قضی ہیں ذرا دیکھو مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ اگر ہر جگہ مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ میں اسی طرح رہا ایک کو صادق مانو گے تو دوسرے کو قاضے پھر تو ہم مناتقہ اس کو تناقض کہیں گے لیکن ہر جگہ ایسا ہوتا ہی نہیں یہ کیا کیا ہے مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ ہم دو اور قضیہ لائیں گے وہ بھی مجیبہ کلیہ ہوں گے اور سالبہ کلیہ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں تناقض نہیں ہے اگلی مثال لکھئے اسی کے نیچے کل حیوان انسان کل حیوان انسان اور لا شیع من الحیوان بی انسان لا شیع من الحیوان بی انسان توجہ ہے موضوع محمول کو نہیں بدلنا موضوع محمول اسی طرح ہونا چاہیے ایک میں جو موضوع ہے دوسرے میں بھی وہی موضوع ہونا چاہیے ایک میں جو محمول ہے دوسرے میں بھی وہی محمول ہونا چاہیے اب دیکھئے پہلا کیا ہے کل حیوان انسان یہ مجیبہ کلیہ اور دوسرا کیا ہے لا شیع من الحیوان بی انسان یہ سالبہ کلیہ ہے دیکھو یہ بالکل اسی طرح کے مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ ہم لے آئے لیکن موضوع محمول کو ہم نے بدل دیا ادھر دیکھئے اگر وہ اختلاف ایسا ہوتا کہ اس کی ذات ہی تقاضہ کرتی ایک سچا ہے اور دوسرا جھوٹا تو پھر یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ایسا نہیں آپ ذرا غور کریں کل حیوان انسان ہر حیوان انسان ہے جی مجھے بتائیے کیا ہر حیوان انسان ہے نہیں یہ کازیب ہے ولا شیع من الحیوان بی انسان اور کوئی حیوان انسان نہیں ہے کیا کوئی حیوان انسان نہیں ہے یہ بھی کازیب ہے یہ بھی تو دیکھا دونوں کازیب آگئے معلوم ہوا ایک ہے مجیبہ کلیہ ایک ہے سالبہ کلیہ ان دونوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف ایسا نہیں کہ اس کی ذات ہی تقاضہ کرے کہ ایک کو صادق مانو گے تو دوسرے کو کازیب ورنہ ہر جگہ ایسا ہوتا ایک جگہ تو آپ نے دیکھا ایک کو صادق مانتے ہیں تو دوسرے کو کازیب ماننا پڑتا ہے جیسے پہلی مثال میں تھا اور دوسرے میں آپ دیکھتے ہیں تو دونوں ہی کازیب ہو گئے معلوم ہوا مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ میں ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی ذات ہی کیا تقاضہ کرے کہ ایک کو صادق مانو گے تو دوسرے کو کازیب ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی چلو اب ہم یوں کرتے ہیں ذرا دونوں جزیہ بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ پھر ایسا اختلاف آتا ہے یا نہیں آتا دونوں میں اگلی مثال لکھئے اس کے آگے لفظ چھوڑ کر تھوڑا سا فاصلہ دیکھ کر آگے لکھیں دیکھو قضیوں میں اختلاف ہے قضیوں میں اختلاف ہے ایک مجیبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے لیکن دونوں جزیہ ہیں پہلا ہے مجیبہ جزیہ کیونکہ باز کا ذکر ہے اور دوسرا سالبہ جزیہ ہے کیونکہ اس میں بھی باز کا ذکر ہے پہلے میں کیا ذکر باز انسان حیوان ہیں مجھے بتائیے صادق ہے کاظب ہے صادق ہے ہم نے تو یہ کہا کہ باز انسان حیوان ہیں باقیوں کی ہم نے بات ہی نہیں کی کہ باقی بھی حیوان ہیں یا نہیں ان کے بارے میں ہم خاموش ہیں ہم نے تو ان کو ان کی نفی نہیں کی کہ باقی انسان کیا ہیں حیوان نہیں ہم نے تو صرف باز کی بات کی ہے تو یہ صادق ہے باز انسان کیا ہیں حیوان وَبَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانِن اور باز انسان حیوان نہیں توجہ ہے تو یہ دیکھو دونوں قضیے ان میں اختلاف آ گیا ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ایک موجبہ جزیہ ہے تو دوسرا سالبہ جزیہ اور ان میں سے ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا ایک میں تو ہے باز انسان حیوان ہیں اور ایک میں ہے باز انسان حیوان نہیں تو ان میں سے ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا لیکن یہ اختلاف ایسا نہیں کہ جہاں بھی موجبہ جزیہ آئے اور اس کے مقابلے میں سالبہ جزیہ آئے تو وہاں ہمیشہ ایسا ہی اختلاف ہو میں نے بتایا مناطقہ کس طرح کا قانون بناتے ہیں جو کیا ہونا چاہیے گلے ہونا چاہیے اگر ہر جگہ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ میں ایسا ہی اختلاف ہوا تو ہم اس کو تناقض کہیں گے ورنہ تناقض نہیں یہاں کیسا اختلاف ہے ایک کو سچا مانو تو دوسرے کو کیا ماننا پڑتا ہے جھوٹا ماننا پڑتا ہے اب ہم دوسرے دو موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ لاتے ہیں ذرا ان کو دیکھنا وہاں یہ صورت نہیں ہوگی وہاں دونوں کیا ہو جائیں گے صادق ہو جائیں جیسے لکھو بھئی بعض الحیوان انسان بعض الحیوان انسان وبعض الحیوان لیس بی انسان وبعض الحیوان لیس بی انسان ابھی جو دو قضیہ پہلے لکھوائے ذرا کون سے بعض الحیوان لیس بی حیوان دیکھو دونوں میں اختلاف تھا ایک موجبہ تھا تو ایک سالبہ ایک کو سچا ماننے سے دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑتا تھا لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے جیسے اب میں نے یہ نئی مثال لکھوائی بعض الحیوان انسان مجھے بتائیے صادق ہے کاذب ہے صادق ہے بعض حیوان کیا ہیں انسان ہے وبعض الحیوان لیس بی انسان اور بعض حیوان انسان نہیں ہیں یہ بھی کیا ہے صادق ہے تو دیکھو دونوں صادق آگئے حالانکہ ایک موجبہ جزیہ ہے اور ایک سالبہ جزیہ ہے تو موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ میں اگر ہر جگہ ویسا اختلاف ہوتا تو ہم اس کو تناقص کہتے لیکن ہر جگہ ایسا اختلاف نہیں ہے حاصل کلام کیا ہوا دونوں کیا ہوں دونوں قضیے اگر کلیہ ہوں ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ تو ان میں بھی تناقص ہمیشہ نہیں ہوتا اور اسی طرح دونوں اگر جزیہ ہوں ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ تو اس میں بھی ہمیشہ تناقص نہیں ہوتا کبھی دونوں سچے بھی ہو جاتے ہیں حاصل کلام یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ ان دونوں میں ہمیشہ تناقص نہیں ہوگا کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا جیسے پہلی مثال تھی کلو انسانین حیوانون اور لا شئیع من الانسانی بھی حیوانین کافی پہ نظر ہے اور لا شئیع من الانسانی بھی حیوانین ان دونوں میں تناقص ہے یہ بھی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ ہیں لیکن یہ دونوں قاذب ہیں مولوہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ میں ہمیشہ تناقص نہیں ہوتا اسی طرح موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ میں بھی ہمیشہ تناقص نہیں ہوتا بلکہ دونوں صادق بھی آسکتے ہیں جیسے باز الحیوان انسان اور باز الحیوان لیس بھی انسان تو مناطقہ پھر کلی قانون بناتے ہیں مناتقہ کے نزدیک موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ آئے گی موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ آئے گی جیسے کل حیوان انسان کل حیوان انسان اس کی نقیز لاؤ یہ موجبہ ہے تو آپ کیا لے آؤ سالبہ یاد رکھو موضوع محمول کو نہیں بدلنا موجبہ کے مقابلے میں کیا لے آؤ سالبہ اور ایک کلیہ ہے تو دوسرا کیا لے آؤ جزیہ ایک میں کل کا ذکر ہے تو دوسرے میں باز کا ذکر ہونا چاہیے کل حیوان انسان لکھو اپنے سامنے کافی پر لکھو بھئی کل حیوان انسان کل حیوان انسان آگے سالبہ جزیہ لکھو بھئی سالبہ جزیہ کیسے ہوگا موضوع یہی ہو محمول یہی ہو سالبہ اور باز کی بات کر دو یہاں کیا تھا کل حیوان آپ کیا لے آئیں باز الحیوان لکھیں آگے باز الحیوان اور یہ موجبہ تھا آپ سالبہ لے آئیں باز الحیوان لئی سب انسان ایک میں کیا ذکر ہے ہر حیوان انسان ہے دوسرے میں کیا ذکر باز حیوان انسان نہیں ہیں دوسرا صادق ہے باز حیوان انسان نہیں ہیں وہ گائے بیل وغیرہ ہیں اور پہلا دوسرے کو کیا لے آؤ سالبہ لے آؤ اور اور مثال لے لو کل انسان حیوان یہ لکھو کل انسان حیوان جی اس کی نقیز لائیں یہ کلی ہے کلی کو کلیت کو بدل دیں کیس سے بازیت سے اور یہ موجبہ ہے تو کیا لے آؤ سالبہ بنائیے بھئی باز الانسان لئیس بھی حیوان یہ اس کی نقیز آگئی کل انسان حیوان اور باز الانسان لئیس بھی حیوان ان میں تناقض ہے ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا اگر ہر انسان حیوان ہے اس کو سچا مانتے ہو تو باز انسان حیوان نہیں ہیں اس کو کیا ماننا پڑے گا جھوٹا اور اگر دوسرے کو مانتے کہ باز انسان حیوان نہیں ہیں اگر اس کو سچا مانتے ہو تو پھر کل انسان ان حیوان اس کو جھوٹا ماننا پڑے گا تو تناقض کے لئے یاد رکھنا دونوں قضیوں کے اندر جن میں تناقض ہے ان میں کیفیت میں اختلاف ہونا چاہیے توجہ ہے ادھر دیکھئے کیفیت میں اختلاف ہونا چاہیے اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہونا چاہیے نیز کم کم کا معنی ہے مقدار مقدار میں بھی اختلاف ہونا چاہیے اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے تو تناقض کے لئے کیا ضروری دو قضیوں کے اندر کیفیت میں بھی اختلاف ضروری اور کمیت کے اندر عجاب اور سلب اور کمیت کیا معنی کلیت اور جزیت تو معلوم ہوا کہ موجبہ کلیت کی نقیز سالبہ جزیہ آئے گی موجبہ کلیت کی نقیز سالبہ جزیہ آئے گی دیکھو اختلاف آگیا کلیت اور جزیت میں بھی ایک کلیت ہے تو دوسرا جزیہ اور کیفیت میں بھی اختلاف آگیا ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْقَمِّ وَالْقَيْفِ وَالْجِهَتِ اور ضروری ہے ان قضیوں میں اختلاف کا ہونا فِي الْقَمِّ کس چیز میں مقدار میں یعنی ایک کلی ہے تو دوسرا جوزی ہونا چاہیے وَالْقَيْفِ اور کس میں اختلاف ضروری کیفیت کیا مانا یعنی ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے وَالْجِهَتِ اور جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے آپ نے موجہات پڑے بھئی موجہات پڑے موجہات میں کبھی بی ضرورت کے جہت آتی ہے کبھی بی امکان العام کی جہت اور کبھی بی دوام کی جہت اور کبھی بی الفیل کی جہت تو دو قضیے اگر موجہہ ہیں تو ان میں جہت بھی مختلف ہونی چاہیے ایک میں ایک جہت ہے تو دوسرے میں دوسرے جہت ہونی چاہیے ورنہ تناقض نہ رہے گا تناقض نہ رہے گا آگے مثالیں آ رہی ہیں شرعہ کے اندر وہاں مثال کر لیں گے جہت میں اختلاف کیوں ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْكَمِّي وَالْقَيْفِ وَالْجِهَتِ اور ضروری ہے ان قضیوں میں اختلاف کا ہونا کمیت یعنی مقدار میں ایک جوزی ہے تو دوسرا کلی ہونا چاہیے وَالْقَيْفِ اور کیفیت میں یعنی ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے وَالْجِهَتِ اور جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے وَلْإِتْحَادِ فِي مَا عَدَاهَا اتخاذ کا عطف ہے اختلاف وار اور ضروری ہے اتخاذ کا ہونا ان میں فِي مَا عَدَاهَا ان چیزوں کے علاوہ یعنی کم کیفیت اور جہت ان کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں اتحاد ضروری ہے والاتحاد فیما عداہا اور کیا ضروری فیما عداہا ان تین چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں میں اتحاد ضروری ہے دونوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے دونوں کا محمول ایک ہونا چاہیے دونوں کی جگہ ایک ہونی چاہیے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے دونوں کی شرطیں ایک ہونی چاہیے دونوں میں قوت اور فعل میں اتحاد ہونا چاہیے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ آٹھ چیزوں میں اتحاد ضروری ہے وہ آگے شرعہ میں آ جائے گا بھئی شرعہ میں تو یہ تین چیزوں میں اختلاف ضروری اور باقی چیزوں میں اتحاد ضروری ہے کس کے لیے تناقض کے لیے آئیے اب شرعہ میں دیکھئے بھئی کہتے ہیں قولوہ اختلاف القضیتین قید بالقضیتین ماتن نے مقید کیا اختلاف کو قضیتین کے ساتھ کہ تناقض کس کا نام ہے اختلاف القضیتین دو قضیوں میں اختلاف حالانکہ نقیص تو مفرد میں بھی آتی ہے انسان کی نقیص کیا ہے لا انسان قلم کی نقیص کیا ہے لا قلم حیوان کی نقیص کیا ہے لا حیوان حجر کی نقیص کیا ہے لا حجر کتاب کی نقیص کیا ہے لا کتاب تو نقیص تو مفرد میں بھی آتی ہے اور یہاں پر اس ماتین نے کیا قید لگا دی اختلاف القضیتیں یہ قید کیوں لگائی بھئی تو آپ کو شرح میں آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یا تو اس لیے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو تناقص ہے حقیقت میں قضیوں میں ہی ہوتا ہے یہ تناقص حقیقت میں کس میں ہوتا ہے قضیوں میں ہی ہوتا ہے اور جو مفردات میں تناقص آتا ہے وہ حقیقتا نہیں ہے وہ مجازن ہے وہ حقیقت میں تناقص نہیں اس کو ہم مجازن کیا کہہ دیتے ہیں تناقص کہہ دیتے ہیں یا قضیتین کی قید اس لیے لگائی کیونکہ یہاں بحث قضیوں کی چل رہی ہے تو اسی کا تناقص یہاں بیان کریں گے مفردات کی بحث یہاں نہیں چل رہی جواب سمجھ میں آیا کیا کہ قضیتین کی قید کیوں لگائی یا تو اس لیے کیونکہ مصنف کے نزدیک تناقص قضیوں ہی میں ہوتا ہے مفردات میں ہوتا ہی نہیں اگر ہوتا بھی ہے تو وہ مجازن ہے اور یا اس لیے کیونکہ یہ بیان کس کا چل رہا ہے قضیوں کا بیان چل رہا ہے تو یہاں قضیوں ہی کا تناقص بیان کر رہے ہیں سب کا تناقص یہاں بیان ہی نہیں کر رہے وہ تو کہتے ہیں قید بالقضیتین دون الشیعینی کوئی ماتن نے مقید کیا قضیتین کے ساتھ اختلاف کو دون الشیعینی نہ کہ دو چیزوں کے ساتھ مقید نہیں کیا یہ نہیں کہا اختلاف الشیعینی دو چیزوں میں اختلاف اس میں مفرد بھی آ جاتا اور قضیہ بھی آ جاتا کیوں؟ اِمَّا لِأَنَّ تَنَاقُزَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ عَلَى مَا قِيلَ اس لیے کیونکہ تناقص جو ہے وہ مفردات میں نہیں ہوتا عَلَى مَا قِيلَ بِنَا بَرْ اس کے جو کہا گیا ہے کہ تناقص مفردات میں نہیں ہوتا بنابر اس کے جو کہا گیا ہے شارح کو چونکہ یہ قول پسند نہیں تھا اس لیے عَلَى مَا قِيلَ قائل کی طرف نسبت کر دی بنابر اس کے جو کہا گیا ہے یعنی میں تو ایسا نہیں کہتا بعضوں نے کیا کہا ہے کہ مفردات میں تناقص نہیں ہے بلکہ تناقص حقیقت میں ہے کہ اس میں قضیوں میں ہے آپ بھی ایسا کرتے ہیں آپ کو جب کسی بات پر اعتماد نہ ہو تو اس کی نسبت دوسرے کی طرف کر دیتے ہیں اور جب اعتماد ہو تو پھر نسبت نہیں کرتے مثلاً کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ زید آ گیا ہے زید آ گیا ہے اب آگے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی زید آیا کہ نہیں آیا تو اگر آپ کو اس آدمی پر اعتماد تھا جس نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ زید آیا ہے تو دوسرے کو آپ بتاتے ہیں کہ بھئی زید آ گیا ہے اور اگر آپ کو اس بتانے والے پر اعتماد نہیں تو پھر آپ کہتے ہیں بھئی وہ فلان آدمی کہہ رہا تھا کہ زید آ گیا ہے اس نے پوچھا زید آیا یا نہیں آپ کیا کہتے ہیں فلان آدمی کہہ رہا تھا زید آ گیا دیکھا نسبت اس کی طرف کر دی کیونکہ آپ کو اس پر اعتماد نہیں تو جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان نسبت دوسرے کی طرف نہیں کرتا اور جب اعتماد نہیں ہوتا تو قائل ہی کی طرف قول کی نسبت کر دی جاتی ہے کہ اس نے یوں کہا ہے یعنی ہمیں اس پر اعتماد نہیں اس لئے علامہ قیلہ کہا دیکھئے پھر ترجمہ بھئی کہتے ہیں قید بالقضیتین دون الشیعین ماتن نے مقید کیا اختلاف کو قضیتین کے ساتھ نہ کہ شیعین کے ساتھ اما لئن التناقض لا یکون بین المفردات علامہ قیلہ یا تو اس لئے کیونکہ تناقض جو ہے وہ مفردات کے درمیان نہیں ہوتا علامہ قیلہ بنابر اس کے جو کہا گیا ہے وَإِمَّا يَئِسْ وَجَسِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَایَا اس لئے کیونکہ یہ کلام جو ہے قضایہ کے تناقض میں ہے یعنی ان کے بارے میں یہ کلام کیا جا رہا ہے مطلق تناقض کو یہاں بیان نہیں کیا جا رہا بات سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ بِحَيْسُ يَلْزَمُ لِزَاتِهِ الْآخِرِهِ خَرَجَ بِحَازَ الْقَيْدِ الْاخْتِلافُ الْوَاقِعُ بھئی انہوں نے کیا کہا تھا مطن میں دیکھئے التناقض اختلاف القضیتین بِحَيْسُ يَلْزَمُ لِزَاتِهِ تناقض وہ دو قضیوں میں اختلاف ہے بِحَيْسُ اس طور پر کہ يَلْزَمُ لِزَاتِهِ اس اختلاف کی ذات ہی کے ساتھ لازم ہو کیا لازم ہو ایک کے صادقانے سے دوسرے کا قاذب ہون توجہ ہے میں نے تو مثالیں بھی آپ کو لکھوا دیں کہ اختلاف تھا لیکن تناقض نہیں تھا بھئی لِزَاتِهِ کی قید اس ویے لگائی کہ وہ اختلاف تناقض کہلائے گا جس کی ذات ہی تقاضہ کرے ہر جگہ پر کیا آنا چاہیے جہاں بھی ویسی صورت آئے تناقض ہونا چاہیے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اس قید کے ذریعے نکل گیا وہ اختلاف جو واقع ہے کس کے درمیان بین الموجبت والسالبت الجزئیتین موجبہ اور سالبہ جزئیتین میں بھئی ایک موجبہ جزئیہ ایک سالبہ جزئیہ توجہ ہے ایک موجبہ جزئیہ ایک سالبہ جزئیہ میں نے مثال آپ کو لکھوائی بعض الانسانی حیوانن اور بعض الانسانی لئیسا بھی حیوانن یہ دونوں کیا ہیں جزئیہ ہیں اور ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ان میں تو تناقض ہے لیکن ہر جگہ پر تناقض اس میں نہیں ہوتا کہتے ہیں اس قید کے ذریعے نکل گیا وہ جو اختلاف ہوتا ہے موجبہ اور صالبہ جزئیتین کے درمیان اس لیے کیونکہ کبھی کبھار وہ دونوں اکٹھے صادق ہو جاتے ہیں نحو بعض الحیوان انسان وبعضہ لیس بی انسان بعض حیوان انسان ہیں یہ بھی صادق وبعضہ لیس بی انسان اور بعض حیوان انسان نہیں ہیں دیکھو ایک موجبہ جزئیہ ہے ایک صالبہ جزئیہ لیکن دونوں صادق ہیں تو فلم يتحقق تناقض بین از الجزئیتین تو تناقض نہیں پایا گیا دو جزئیوں کے درمیان دو جزئیوں کے درمیان تناقض نہیں تناقض تو کیا تقاضہ کرتا تھا ایک صادق ہو تو دوسرا کیا ہونا چاہیے قاضب لیکن کبھی کبھار دونوں کیا ہیں صادق بھی آ جاتے ہیں بالعکس کا کیا معنی کہتے ہیں یعنی لازم ہو دونوں قضیوں میں سے ہر ایک ایک زب کے ساتھ صدق الاخرہ دوسرے کا صدق تو کہتے ہیں خراج بیہاد القید الاختلاف الواقع بین الموجبت والسالبت الکلیتین اس قید کے در یہ نکل گیا وہ جو اختلاف واقع ہوتا ہے موجبہ اور سالبہ کلیتین میں ایک موجبہ کلیہ ہو اور ایک سالبہ کلیہ ہو ان میں بھی کبھی تو تناقض ہوگا لیکن ہمیشہ تناقض نہیں ایک موجبہ کلیہ اور ایک سالبہ کلیہ تو وہ بھی نکل گئے کیونکہ یہ دونوں کبھی دونوں ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے میں نے مثال لکھوائی تھی فَإِنَّهُمَا قَدْ تَكْزِبَانِ مَعَنِ اس لیے کیونکہ یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کبھی کبھار یہ دونوں اکٹھے جھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِنسَانٍ وَكُلُّ حَيْوَانِ انْسَانٌ کوئی حیوان انسان نہیں اور ہر حیوان انسان ہے کوئی حیوان انسان نہیں یہ بھی کاظب اور ہر حیوان انسان ہے یہ بھی کاظب تو ایک موجبہ کلیہ ہے ایک سالبہ کلیہ ہے اور کبھی تو ان میں تناقض ہوتا ہے لیکن کبھی دونوں ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے اس مثال میں فَلَا يَتَحَقَّقُتْ تَنَاقُزَ بَيْنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ اَيْزًا پس تناقض نہیں پایا جاتا دو کلیوں کے درمیان بھی فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْكَزِيَّتَيْنِ لَوْكَانَتَا مَحْصُورَتَيْنِ پس یہ بات معلوم ہو گئے کہ دو کذیے اگر وہ محصورہ ہوں تو یجب اختلاف ہما فِي الْكَمْ مِ تو ان کا آپس میں اختلاف ضروری ہے فِي الْكَمْ مِ مقدار میں بھی یعنی ایک کلی ہو تو دوسرا جزی ہونا چاہیے کَمَا سَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهِ اَيْزًا جیسے کہ عن قریب اس کی تصریح مصنف بھی کریں گے ہم نے تو آپ کو یہیں بتا دیا کہ دونوں جزیاں ہوں تو بھی ہمیشہ تناقض نہیں ہوتا دونوں کلیاں ہوں تو بھی ہمیشہ تناقض نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ دو محصورہ کے درمیان تناقض کے لیے ضروری ہے ایک کلی ہو تو دوسرا جزی ہونا چاہیے وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهِ اَيْزًا اور عن قریب مصنف بھی اس کی تصریح کریں گے یعنی اس کو بیان کریں گے تصریح کہتے ہیں صاف لفظوں میں ایک چیز کو بیان کرنا کس کو بیان کرنا صاف لفظوں میں ایک چیز کو بیان کرنا دیکھو اور یہ شرعہ کس کی چل رہی ہے دیکھو شرعہ میں قَوْلُهُ اَوْ بِالْعَكْسِ یہ کس کی شرعہ چل رہی ہے بِالْعَكْس کی اب مطن میں عوزرہ مطن میں کیا ہے بِالْعَكْسِ اس کی شرعہ چل رہی ہے اور اس سے آگے دیکھو مصنف نے پھر تصریح کر دی صاف لفظوں میں بتا دیا کہ بَلَابُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْكَمِّ کہ کم میں بھی اختلاف ضروری ہے توجہ ہے تو یہی شرعہ میں بیان کر رہے ہیں کہ یجبو اختلاف ہما فِي الْكَمِّ کہ اختلاف فِي الْكَمِّ بھی ضروری ہے مقدار میں بھی اختلاف ضروری ہے یعنی ایک کلیہ ہو تو دوسرا جوزیہ ہونا چاہیے کما سَيُسَرِّحُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَاللَّهُ بِهِ اَيْزَنَ جیسے ان قریب مصنف بھی اس کی تصریح کریں گے اور پھر آگے مصنف نے دو تین لفظوں کے بعد ہی اس کی تصریح کر بھی دی اوپر مطن ہی میں کہہ دیا وَلَابُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْكَمِّ بات سمجھ میں آگئی اور دیکھئے یہ شرعہ میں بھئی شرعہ میں آیا اوپر قَوْلُهُ بِحَيْسُ يَلْزَمُ لِزَاتِهِ الْآخِرِهِ اور اس کے نیچے آیا قَوْلُهُ اَوْبِالْعَكْسِ مل گیا بھئی قَوْلُهُ بِحَيْسُ يَلْزَمُ لِزَاتِهِ الْآخِرِهِ ایک یہ شرعہ یہاں شرعہ کر رہے ہیں اور ایک اس سے آگے ہے قَوْلُهُ اَوْبِالْعَكْسِ ایک یہ شرعہ کر رہے ہیں توجہ ہے پہلے میں کیا کہا قَوْلُهُ بِحَيْسُ يَلْزَمُ لِزَاتِهِ الْآخِرِهِ خَرَجَ بِحَازَ الْقَيْدِ اس قید کے لیے نکل گیا وہ جو اختلاف واقع ہے موجبہ اور سالبہ جزیتین کس میں اس قید سے موجبہ اور سالبہ جزیتین کے درمیان جو اختلاف ہے وہ نکل گیا اور آگے شرعہ میں آیا اَوْبِالْعَكْسِ اَيْوَ يَلْزَمُ مِنْ كِزْ بِكُلِّم مِنَ الْقَزِيَّتَینِ صِدْقُ الْأُخْرَى اس میں کہا خاراجہ بِحَازَ الْقَيْدِ الْاخْتِلافُ الْواقِعُ بَيْنَ الْمُجِبَتِ وَالسَّالِبَتِ الْقُلِّيَّتَینِ اس قید کے لیے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ نکل گیا وہ توجہ ہے بِحَيْسُ يَلْزَمُ الْإِذَاتِهِ سے کونسا اختلاف نکلا موجبہ جوزیہ اور سالبہ جوزیہ والا اور یہ بالعکس کے ذریعے کونسا اختلاف نکلا موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ تو ایک میں جوزیہ والا اختلاف نکل گیا ایک قید سے اور دوسری قید سے کلیہ والا اختلاف نکل گیا وہ کس طرح دیکھو بھئی اوپر ذرا مطن پر دیکھئے بِحَيْسُ يَلْزَمُ لِذَاتِهِ مِن صِدْقِ كُلِّن كِزْبُ الْأُخْرَى اس قید سے دو جزیہ کا اختلاف نکل گیا ایک مجیبہ اور ایک صالبہ کیوں اس میں کیا بیان ہوا ایک کے صادق آنے سے دوسرے کا کذب لازم ہو توجہ ہے ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم ہو حالانکہ کبھی دونوں جزیہ صادق ہوتے ہیں جیسے انہوں نے مثال دی شرعہ میں دیکھو مثال دی بَعْضُ الْحَيْوَانِ إِنسَانٌ وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِإِنسَانٍ مل گیا بَعْضُ حَيْوَانِ کیا ہیں انسان اور یہ صادق ہے اور اس کا صادق آنا کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ دوسرا کیا ہونا چاہیے مطن میں کیا بتایا مِن صِدْقِ كُلِّن كِزْبُ الْأُخْرَى ایک کے صدق سے کیا آنا چاہیے دوسرے کا کذب لازم آنا چاہیے یہاں بَعْضُ الْحَيْوَانِ إِنسَانُ صدق آیا یا نہیں بَعْضُ الْحَيْوَانِ إِنسَانُ بَعْضُ حَيْوَانِ کیا ہیں صادق ہے کاظِب صادق ہے اور مطن میں کیا بتایا ایک کے صادق ہونے کے ساتھ لازم ہو دوسرے کا کاظِب ہونا تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے کاظِب لیکن دوسرا بھی جزیہ ہے اور وہ صالبہ ہے بعض الحیوان لیسا بھی انسان اور بعض حیوان انسان نہیں ہیں یہ بھی صادق ہے پہلا صادق دوسرا بھی صادق حالانکہ انہوں نے مطن میں کیا بتایا تھا ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم آنا چاہئے تو یہاں ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب نہیں لازم آرا بلکہ دوسرا بھی صادق ہے لہٰذا یہ جو جزیتین میں اختلاف ہے وہ اس سے نکل گیا کس میں یہ دونوں جزیہ ہیں نا اور دونوں ایک مجیبہ ہے اور ایک صالبہ اختلاف تو ہے لیکن کس میں اختلاف ہے دو جزیہ میں جزیہ والا اختلاف نکل گیا کیوں نکل گیا کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم آنا چاہئے اور یہاں تو ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم نہیں آرہا دونوں صادق ہیں تو یہ دونوں پہلی قید سے نکل گئے اور آگے کیا کہا ہوا بالعکسی اور بالعکس جو ہے اس کے ادریے جو دو کلیوں میں اختلاف ہے وہ نکل گیا توجہ ہے کس طرح کس طرح و بالعکس کا کیا مانا دیکھو پہلے تھا من صدق کلین ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب اور اس کا عکس کیا ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق لازم آنا چاہئے ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق لازم آنا چاہئے اور یہاں مثال کیا دی اسی بالعکس میں شرعہ کے اندر لا شئی من الحیوانی بی انسانین وَكُلُّ حیوانین انسانون لا شئی من الحیوانی بی انسانین کوئی حیوان انسان نہیں کاذب ہے صادق ہے کوئی حیوان انسان نہیں کاذب ہے اور کیا بتایا ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق آنا چاہئے یہ پہلا کاذب یہ تقاضہ کرتا ہے دوسرے کو کیا ہونا چاہئے صادق ہونا چاہئے لیکن وَكُلُّ حیوانین انسانون ہر حیوان انسان ہے یہ بھی کاذب ہے اب بات سمجھ میں آگئی تو مِن صدقِ كُلِن كِذبُ الْأُخْرَى اس سے وہ اختلاف نکل گیا جو دو جزیتین میں ہو ایک موجبہ ہو اور ایک صالبہ کیونکہ دونوں دونوں صادق ہوتے ہیں کبھی کبھا اور وَبِالْعَكْسِ اس کے در یہ وہ اختلاف نکل گیا جو کس کے درمیان ہو جو دو کلیا قضیوں کے درمیان ہو کیونکہ ایک کے کذب سے دوسرے کا صادق لازم ہونا چاہئے لیکن کبھی کبھا دونوں کیا ہوتے ہیں کاذب ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَافِ مطن میں ایتھار اختلاف ضروری ہے کتنی چیزوں میں اختلاف ضروری ہے کم کیف اور جہت کم کا کیا مانا مقدار یعنی کلیت اور جزیت میں کیف کا کیا مانا ایجاب و صل ایک مجیبہ ہو تو دوسرا صالب اور جہت میں بھی کیا ہونا چاہئے اختلاف اگر جہت ذکر ہے اَيُشْتَرَتُ فِي الْتَنَاقُضِ اَنْ يَكُونَ اِحْدَا الْقَضِيَّتَيْنِ مُجِبَةً وَالْأُخْرَا صَالِبَةً شرط ہے تناقض میں کہ دو قضیوں میں سے ایک مجیبہ ہو اور دوسرا صالبہ ہو ضرورت اَنَّ الْمُجِبَةَيْنِ وَكَدَا الصَّالِبَةَيْنِ قَدْ تَجْتَمِعَانِ فِي سِتْقِ ضرورت اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ دو موجیبہ وَكَدَا الصَّالِبَةَيْنِ اور اسی طرح دو سالبہ جو ہیں قَدْ تَجْتَمِعَانِ کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں فِي سِتْقِ وَالْكِسْ بِمَعَانِ صِدق اور قِذب نے اکٹھے ادھر دیکھئے تناقض کے لئے ضروری ہے کہ دو قضیوں میں سے ایک موجیبہ ہو تو دوسرا کیا ہونا چاہیے اگر دونوں موجیبہ ہوں یا دونوں کیا ہوں سالبہ ہوں پھر تناقض نہیں ہوگا بلکہ کبھی دونوں ہی صادق ہو جائیں گے اور کبھی دونوں ہی قاضب ہو جائیں گے یہ معنی ہے ضرورت اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ اَنَّ الْمُوجِبَةَ تَيْنِ وَكَدَا الصَّالِبَةَ تَيْنِ کہ دو موجیبہ وَكَدَا الصَّالِبَةَ تَيْنِ اور دو سالبہ قَدَ تَجْتَمِعَانِ کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں فِس صدقی صدق میں یعنی دونوں صادق آ جاتے ہیں اَوَلْكِزْبِ مَعَنِ یا قِذب میں یعنی اکٹھے ہم نے تو کیا کہا تھا تناقض میں کیا ضروری ایک صادق ہو تو دوسرا قاضب ہونا چاہیے لیکن اگر دونوں موجیبہ ہوں تو کبھی دونوں صادق ہوتے ہیں اور کبھی دونوں قاضب اور اگر دونوں صالبہ ہوں تو بھی کبھی دونوں صادق ہوتے ہیں اور کبھی دونوں قاضب جیسے دیکھو ادھر دیکھئے دونوں موجیبہ لےاؤ کُلَّ انسانِنْ حَيْوَانُن ہر انسان کیا ہے حیوان ہے ہر انسان دوسرا قضیہ لاؤ موضوع محمول یہی رکھو اور دونوں کو موجیبہ رکھو پہلا کیا ہے کُلَّ انسانِنْ حَيْوَانُن دوسرا قضیہ بناو اور اس میں موضوع یہی ہونا چاہیے محمول بھی یہی لیکن دونوں موجیبہ بنانے ہیں جب دونوں موجیبہ ہوں گے کچھ نہ کچھ اختلاف تو ضرور چاہیے کیونکہ تناقض میں اوپر بتایا تھا کہ خضیہوں میں کیا ہوتا ہے اختلاف تو اب کیا اختلاف کر سکتے ہیں ایجاب و سلو والا اختلاف تو نہیں کر سکتے دونوں ہم نے کیا بنانے ہیں موجیبہ تو پھر کونسا اختلاف کر دو مقدار والا ایک پہلا کلی ہے تو دوسرا کیا بنا دو بازولا انجوزی بنا دو جی کلو انسانین حیوانون یہ موجیبہ دوسرا موجیبہ لاؤ بازول انسانین حیوانون کلو انسانین حیوانون یہ بھی صادق بازول انسانین حیوانون یہ بھی صادق ہے دونوں صادق آگئے اور کبھی دونوں موجیبہ ہوں گے اور دونوں کاظب ہوں گے جیسے کلو انسانین حجرون کلو انسانین حجرون اسی کے مقابل بناو صرف کلیت جزیت بدو دونوں موجبہ ہمیں چاہیے بعض الانسانی حجرون کل انسانین حجرون وہ بھی کاذب بعض الانسانی حجرون وہ بھی کاذب دیکھا دونوں موجبہ ہوں گے تو کبھی دونوں صادق ہوں گے کبھی دونوں کاذب اور اسی طرح سلب میں لے آو دو سالبہ بناو اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی دونوں صادق ہوں گے کبھی دونوں کاذب سالبہ بناو ایک کلیہ لا شیع من الانسان بحجر کوئی انسان پتھر نہیں کلیہ ہے لا شیع لے کر آیا دوسرا لے کر آؤ یہ کلیہ ہے اب جزیہ لے آؤ لا شیع من الانسان بحجر کوئی انسان پتھر نہیں آگے کہو باز انسان پتھر نہیں باز الانسانی موضوع محمول نہیں بدلنے پہلے موضوع انسان ہے اور محمول کیا ہے حجر تو آپ نے آگے بھی کیا بنانا ہے موضوع کو انسان اور محمول کو حجر بازالانسانی لیسا بی حجرین بازالانسانی لیسا بی حجرین پہلا بھی سالبہ دوسرا بھی سالبہ دو سالبہ ہم لے آئے دو سالبہ لے آئے لیکن اختلاف تو ضرور چاہیے تھا کیونکہ تناقض میں کیا ہوتا ہے اختلاف تو ضرور ہوتا ہے تو پہلے کو کلیا رکھا دوسرے کو ہم نے جزیا دونوں سالبہ ہیں اور دونوں صادق ہیں کوئی انسان پتھر نہیں اور بعض انسان پتھر نہیں میں نے بعض کی بات کی ہے سب کی بات تو نہیں کی میں نے تو کہا بعض انسان پتھر نہیں باقی انسان پتھر ہیں یا نہیں میں ان کے بارے میں خاموش ہوں بعض الانسانی لئیسہ بھی حجرین یہ بھی صادق اور لا شیعہ من الانسانی بھی حجرین یہ بھی صادق تو دیکھا عجاب السل میں مخالفت نہیں ہے دونوں صالبہ ہیں تو کبھی دونوں کیا ہو جاتے ہیں دونوں صادق ہو جاتے ہیں اور کبھی دونوں ہی کاذب ہو جائیں گے کہ بھی دونوں ہی Κاذب ہو جائیں گے جیسے دیکھو لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَیوَانٍ لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَيوَانٍ کوئی انسان خیوان نہیں کاذب ہے دوسرا لاؤ موضوع محمول کو اسی طرح رکھنا ہے لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيوَانٍ یہ بھی کاذب لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بحیوانین یہ بھی قاذب اور بعض الانسانی لیسا بحیوانین یہ بھی قاذب دونوں مجیبہ رکھو گے تو کبھی دونوں سچے اور کبھی دونوں جھوٹے اور دونوں سالبہ رکھو گے تو کبھی دونوں سچے اور کبھی دونوں جھوٹے معلوم ہوا ایجاب اور سلب میں بھی اختلاف ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے تناقض میں اینکون احد القضیتن موجبتن والاخرہ سالبتن کہ دو قضیوں میں سے ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو ضرورتا ان الموجبتین وقدہ سالبتین قد تجتمعان فی الصدق والکذب مان ضرورت کا ترمہ کریں یقینا اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ دو موجبہ جو ہیں اور اسی طرح دو سالبہ جو ہیں قد تجتمعان کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں فی الصدق والکذب مان صدق اور قذب میں اکٹھے کبھی دونوں صادق اور کبھی دونوں کبھی دونوں قضیے اگر محصورہ ہوں تو ان دونوں کا اختلاف کم یعنی مقدار میں بھی ضروری ہے کما مرہ جیسے یہ بات گزر گئی پھر اگر وہ دو قضیے موجہہ ہیں تو یجب اختلافہ ما فی الجہتی تو ان دونوں میں اختلاف ضروری ہے جہت میں بھی فَإِنَّا ضَرُورِيَّتَيْنِ قَدْ تَكْزِبَانِ مَعَنْ اس لیے کیونکہ دو ضروری قضیے جو ہیں وہ کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں اکٹھے دونوں ہی کیا ہو جاتے ہیں جھوٹے جب کیا ہو ضرورت کی جہت ہو ضروری قضیہ یعنی دونوں میں ضرورت کی جہت ہو جیسے نَحْوُ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبٍ بِذْظَرُورَتِي وَكُلُّ انسانِنْ كَاتِبٌ بِذْظَرُورَتِي میری کتاب میں یہ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ یہ سالبہ پہلے ہے اور کُلُّ انسانِنْ كَاتِبٌ یہ موجبہ بعد میں بعض کتابوں میں موجبہ پہلے ہوگا اور سالبہ بعد میں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبٍ بِذْظَرُورَتِي کوئی انسان کاتب نہیں بِذْظَرُورَتِي یقینی طور پر یعنی ہر انسان سے کتابت کی نفی ضروری ہے توجہ ہے لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبٍ انسان کیلئے کتابت کا اس بات ہے یا نفی کی جاری ہے نفی اور بِذْظَرُورَتِ کی جہت ہے معلومہ ہر انسان سے کاتب ہونے کی نفی ضروری ہے ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو اور اگلے میں ہے کُلُّ انسانِنْ کَاتِبُن بِذْظَرُورَتِي ہر انسان کاتب ہے بِذْظَرُورَتِي یقینی طور پر ہر انسان کیا ہے یقینی طور پر اور یہ دونوں جھوٹے ہیں دونوں کیا ہیں جھوٹے ہیں بھئی یہ کاتب ہونے کی صلاحیت انسان میں اللہ نے رکھی ہے لیکن کیا یہ کاتب ہونے کی صلاحیت کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کاتب ہونا انسان کے لئے صفت ہے یہ اس کی ذات میں داخل نہیں کیا ہے بھئی ایک چیز ذات میں داخل ہو اس کے بغیر تو وہ چیز نہیں ہو سکتی وہ اس کے لئے ضروری ہے جیسے حیوان حیوان انسان کی حقیقت میں داخل ہے انسان کی حقیقت کیا حیوانِ ناتق تو یہ حیوان ہونا انسان کے لئے ضروری ہے کیونکہ حیوان کے بغیر انسان ہو ہی نہیں سکتا لیکن کاتب ہونا یا نہ ہونا یہ تو انسان کے لئے ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کوئی انسان کاتب نہیں ہو سکتا یہ ضروری ہے یہ قضیہ بھی کیا ہے کاظبہ اور ہر انسان کے لئے کاتب ہونا ضروری ہے یہ بھی کیا ہے کاظب ہے انسان کے لئے نہ کتابت ضروری ہے اور نہ عدم کتابت ضروری ہے ہاں انسان کے لئے خیوان ہونا بھی ضروری کیونکہ اس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہر انسان کے لئے ناتق ہونا بھی ضروری ہے تو دیکھو یہ دونوں جھوٹے ہو گئے دونوں قضیہ دونوں میں جہت ایک ہے اور دونوں کیا ہیں جھوٹے معلوم ہے ان میں تناقض نہیں کیونکہ تناقض میں تو اختلاف کس قسم کا ہونا چاہیے ایک صادق ہو تو دوسرا قاذب ہو دونوں میں اختلاف تو ہے لیکن ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ایک کو صادق مانے تو دوسرا قاذب ماننا پڑے بلکہ دونوں ہی قاذب ہیں والممکنتیں نہیں اور ممکنتیں دونوں کیا ہوں ممکنا ہوں دونوں ممکنا ہوں تو دونوں کبھی صادق آ سکتے ہیں جہت نہیں بدلی پہلے میں جہت دونوں میں کیا رکھی بے ضرورت تو دونوں قاذب ہو گئے اور آگے دو قضیے لائیں گے دونوں ممکنا ہوں گے یعنی دونوں میں بل امکان العام کی جہت ہوگی تو دونوں کیا ہوں گے صادق ہو جائیں گے معلوم ہوں ان میں تناقض نہیں اگر جہت نہیں بدلو گے تو تناقض نہیں کبھی دونوں قاذب ہوں گے اور کبھی دونوں صادق ہوں گے دیکھئے بھئی والممکنتیں قد تصدقان معن اور دو ممکنا جو ہیں وہ کبھی اکٹھے ہی دونوں صادق ہو جاتے ہیں کہ قول جیسے ہمارا یہ قول ہر انسان کاتب ہے بل امکان العام یعنی ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان کاتب نہ ہو پہلے میں کیا بتایا ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے ہر انسان کاتب ہو یہ بھی سچا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان کاتب نہ ہو توجہ ہے یہ بھی ممکن ہے امکان ہے نا امکان ہے ہو سکتا ہے ہر انسان کیا ہو کاتب ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو تو دیکھو دونوں میں امکان عام کی جہت لے کر آئے اور ایک موجیبہ ہے اور ایک سالبہ ہے اختلاف تو موجود ہے لیکن جہت ایک جیسی ہے اس لئے ان میں تناقض نہیں معلوم ہوئے تناقض کے لئے کیا ضروری کہ جہت بھی مختلف ہونی چاہیے دیکھئے لَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبِن بِزَّرُورَتِي وَكُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُون بِزَّرُورَتِي توجہ ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہ دونوں کلیاں ہیں لَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبِن بِزَّرُورَتِي یہ سالبہ کلیاں ہے اور کل انسان ان کاتبن بزرورتی یہ موجبہ کلیاں ہے حالانکہ مقدار میں اختلاف ہونا چاہیے تو بھئی آپ بے شک مقدار میں اختلاف کر لیں پھر بھی بات وہی ہے مثلا کیا ہے لَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِكَاتِبِن بِزَّرُورَتِي یہ کلیاں ہے تو دوسرے کو کیا بنا لو جزیہ بنا لو بَعْزُ الْإِنسَانِ قَاتِبُن بِزَّرُورَتِي باز انسان کیا ہیں قاتب ہیں بزرورت یعنی باز انسانوں کا قاتب ہونا ضروری ہے پہلے میں کیا بیان ہوا یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان قاتب نہ ہو کوئی بھی انسان اور دوسرے میں کیا ہے یہ ضروری ہے کہ بعض انسان قاتب ہوں تو دیکھو دونوں جو ہیں جھوٹے ہیں بھئی کوئی بھی انسان قاتب نہ ہو یہ ضروری ہے حالانکہ یہ تو ضروری نہیں ہے اور اسی طرح باز انسان کا قاتب ہونا ضروری یہ بھی دروست نہیں ہے کیونکہ صفت ہے نا صفت ہے ضروری تو وہ چیز ہوتی ہے جو ذات میں داخل ہو صفت تو ضروری نہیں صفت کے بغیر تو محصوب ہو سکتا ہے ہاں اپنی ذاتی کے بغیر کوئی ذات نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں مثالیں کلیہ ہیں یہ والی بھی اور اسی طرح کلوں کاتب بالامکان العامی یہ بھی دونوں کلیہ ہیں آپ میں پریشان نہیں ہونا آپ ایک کو کلی کر دیں دوسرے کو جوزی بنا دیں جس کو بھی جوزی بنانا چاہے چاہے پہلے کو چاہے دوسرے کو آپ دیکھیں گے بات اسی طرح رہتی ہے پہلی صورت میں دونوں جھوٹے ہیں تو دوسری صورت میں دونوں سچے ہوں گے اور اتحاد ہو اس کے علاوہ میں اس کے علاوہ میں کیا ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے شرح دیکھئے اور شرط ہے تناقض میں اتحاد القضیتین کے دو قضیوں کے اندر اتحاد ہو فی ما عدل امور السلاسط المذکورتی تینوں مذکورہ امور کے علاوہ میں تین مذکورہ امور جو ہیں یعنی کم کیف اور جہت کے علاوہ باقی چیزوں میں کیا ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِي تَنَاقُزِ اتحاد القضیتین فی ما عدل امور السلاسط المذکورتی اور شرط ہے تناقض کے اندر کے دو قضیوں کے اندر اتحاد ہو امور کے علاوہ چیزوں میں مذکورہ تین چیزیں کون سی کہتے ہیں اَعْنِ الْكَمَّ وَالْكَيْفَ وَالْجِهَتَا میری مراد جو ہے کم کیف اور جہت ہے ان کے علاوہ میں اتحاد ہونا چاہیے وَقَدْ ظَبَتُ هَادَ الْإِتْحَادَ اور تحقیق مناتقہ نے ضبط کیا ہے اس اتحاد کو فی زمن الاتحاد فی الامور السمانیتی آٹھ چیزوں میں اتحاد کے زمن میں فی زمن الاتحاد فی الامور السمانیتی آٹھ آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں آٹھ چیزوں میں اتحاد کے زمن میں بھئی باقی چیزوں میں کیا ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے وہ کتنی چیزیں ہیں مناتقہ نے اس کو ضبط کیا ہے کیا کیا ہے ضبط یا یوں کہہ لیں جمع کیا ہے وہ ساری چیزیں کتنے میں جمع کر لیں آٹھ چیزوں میں کیا کر لیں آٹھ چیزوں میں وہ باقی چیزیں جمع کر لیں جن میں اتحاد ہونا چاہیے تناقص کیلئے کیا ضروری تھا تین چیزوں میں اختلاف ہو تو باقی ساری چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے وہ باقی چیزیں کتنی ہیں ان کو مناطقہ نے ضبط کر لیا کتنی چیزوں میں آٹھ چیزوں میں کہ آٹھ چیزوں میں اتحاد ہو گیا تو سب چیزوں میں گویا اتحاد ہو گیا یہ معنی ہے وَقَدْ ظَبَطُ حَادَ لِتْحَادَ فِي زِمْنِ لِتْحَادِ فِي الْأُمُورِ السَّمَانِيَتِ اور تحقیق ضبط کیا ہے اس اتحاد کو مناطقہ نے کتنے فِي زِمْنِ لِتْحَادِ فِي الْأُمُورِ السَّمَانِيَتِ آٹھ چیزوں میں اتحاد کے زمن میں قَالَ قَائِلُهُمْ کہا ہے ان میں سے کہنے والے نے مناطقہ میں سے کہنے والے نے کہا ہے قِطْعَتُن آگے اشعار ہیں بھئی در تناقض حشت وحدت شرط دان وحدتِ موضوع و محمول و مکان وحدتِ شرط و اضافت جوز و قل قوت و فیلس در آخر زمان در تناقض حشت وحدت شرط دان تناقض میں آٹھ وحدتوں کو شرط سمجھو دان کا معنی سمجھو دانستن کا معنی آتا ہے جاننا دان اسی سے عمر ہے تو جان لے جیسے کہتے ہیں نا نحمیر وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے بھی دان کے تو جان لے تو یہ وہی دان ہے در تناقض حشت وحدت حشت کا معنی ہے آٹھ در تناقض حشت وحدت شرط دان تناقض میں آٹھ وحدتوں کو شرط دان تو شرط جان لے وحدتِ موضوع و محمول و مکان موضوع محمول اور مکان ان میں وحدت ہونی چاہیے موضوع بھی ایک ہونا چاہیے دونوں قضیوں کا محمول بھی ایک ہونا چاہیے مکان بھی دونوں قضیوں میں ایک ہونا چاہیے وحدتِ شرط و اضافت جز و کل شرط میں بھی وحدت ہونی چاہیے ایک شرط اگر ایک قضیے میں ہے تو دوسرے میں بھی وہی شرط ہونی چاہیے اضافت کا معنی ہے نسبت نسبت میں بھی وحدت ہونی چاہیے ایک قضیے میں ایک چیز کی طرف نسبت ہے تو دوسرے میں بھی اسی کی طرف نسبت ہونی چاہیے جز و کل جز و کل میں بھی اتحاد ہونا چاہیے دونوں قضیوں میں یعنی ایک میں اگر کل پر حکم لگایا جا رہا ہے تو دوسرے میں بھی کل پر حکم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک میں کل پر حکم ہے اور دوسرے میں جز پر حکم ہے تو جز و کل میں بھی وحدت ہونی چاہیے قوت و فیل است اور قوت و فیل میں بھی وحدت ہونی چاہیے یعنی ایک ہے بالقوہ اور ایک ہے بالفیل بالقوہ کا کیا معنی صلاحیت ہو جیسے ہر انسان بالقوہ کاتب ہے یعنی اس میں کتابت کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اور ایک ہے بقاعدہ لکھتا ہے وہ کیا ہے بالفیل کاتب ہے بالفیل تو قوت اور فیل میں بھی وحدت ہونی چاہیے ایک قضیے میں اگر بالقوہ چیز ذکر ہے تو دوسرے میں بھی وہ بالقوہ ہی ہونی چاہیے یعنی کہ ایک میں بالفیل ہے اور دوسرے میں بالقوہ ہے در آخر زمان آخر میں زمان بھئی زمانے کے اندر بھی وحدت ضروری ہے زمانے میں بھی یعنی ایک کے اندر ایک زمانہ ذکر ہے تو دوسرے قضیے میں بھی وہی زمانہ ذکر ہونا چاہیے زمانے میں بھی وحدت ہونی چاہیے تو یہ آٹھ چیزیں ہیں کون کون سی گنے وحدت موضوع ایک وحدت محمول دو وحدت مکان تین وحدت شرط چار وحدت اضافت پانچ وحدت جوز و کل چھے وحدت قوت و فیل ساتھ اور وحدت زمان یہ کتنے ہو گئے آٹھ اور یہ جو آیا نا در آخر زمان اور آخر میں زمانہ اور آخر میں اس کا یہ معنی نہیں کہ سب سے آخر میں زمانے کی وحدت ہوگی نہیں نہیں یہ شیر کا وزن رکھنے کے لیے کہ ہم نے ساتھ گنوا دیا اور آخر میں کیا رہ گیا زمانہ یعنی یہ کل آٹھ چیزیں ہیں اب سب کی مثالیں دیکھ لیں بھئی یہ حاشیہ میں آپ کے دی ہوئی ہیں دیکھئے بھئی یہ حاشیہ بھئی میری کتاب میں فی زمن الاتحاد فی الامور السامانیت اس پر حاشیہ دیا ہوا ہے میری کتاب میں ہے ایک نمبر حاشیہ آپ کی کتاب میں ایک نمبر دیکھئے بھئی سب کی یہ مثالیں دیں گے کہتے ہیں فی الامور السامانیتی فإنہو لا تناقض عند اختلاف الموضوع قولہو فی الامور السامانیتی دیکھ رہے ہیں حاشیہ بھئی قولہو فی الامور السامانیتی آٹھ چیزیں بھئی ان میں اتحاد ہونا چاہیے فإنہو لا تناقض عند اختلاف الموضوع اس لئے کیونکہ تناقض نہیں ہوگا جب موضوع مختلف ہو نحو زید قائم و عمر لیسا بی قائم دیکھو ادھر دیکھئے ایک ہے زید قائم اور ایک ہے عمر لیسا بی قائم ایک میں اجاب ہے ایک میں سلب ہے لیکن موضوع الگ الگ ہے ایک میں موضوع کون ہے زید دوسرے میں کون ہے عمر تو قیام کا ثبوت کس کے لیے زید کے لیے اور قیام کی نفی کس سے عمر سے تو ان میں تو تناقض نہیں ہو سکتا کیونکہ موضوع کیا ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں زید کھڑا ہو اور عمر کھڑا نہ ہو دونوں جمع ہو سکتے ہیں وعند اختلاف المحمول اور اسی طرح اختلاف محمول کے وقت بھی تناقض نہیں ہوگا زید قائم و زید لیسا بی قائد ایک میں کیا ہے ادھر دیکھئے زید قائم اور دوسرے میں ہے زید لیسا بی قائد ایک میں زید کیلئے قیام کا ثبوت ہے دوسرے میں قیام کی نفی نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کی نفی ہو رہی ہے تو زید کھڑا ہے دونوں صادق آگئے زید قائم یہ بھی صادق اور زید لیسا بھی قائد زید بیٹھا ہوا نہیں ہے یہ بھی اس وقت کیا ہو رہا ہے صادق یہ خرابی کیوں والازمائی کیونکہ محمول الگ الگ ہیں ہم نے کہا تھا تناقض کے لئے محمول میں وحدت ضروری ہے اسی طرح وَإِن دَخْقِلَافِ الْمَكَانِ اسی طرح جگہ مختلف ہونے سے بھی تناقض نہ رہے گا جیسے زید جالسن اے فِسُوقِ ادھر دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے زید جالسن اور پھر اگلے لمحے کہتا ہے زید لیسا بھی جالسن آپ کہیں گے یہ کیا مانا زید جالسن ہے یا زید لیسا بھی جالسن کہتا ہے بھئی میرا کہنے کا مطلب ہے زید جالسن فِلْمَسجِد مسجد میں بیٹھا ہے اور لیسا بھی جالسن سے مرادیہ بازار میں نہیں بیٹھا ہوا دونوں صادق آگئے یا نہیں تو یہ جگہ مختلف ہو گئے جگہ ایک ہونی چاہیے اگر قضیہ کے اندر جلوس فِلْمَسجِد ذکر ہے ایک قضیہ میں تو دوسرے میں بھی نفی بھی کس کی ہونی چاہیے جلوس فِلْمَسجِد ہی کی نفی ہونی چاہیے جگہ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے وَعِند اختلاف شرطی اور شرط مختلف ہونے سے جیسے اَلْجِسْمُ مُفَرِّقٌ لِلْبَسَر اَلْجِسْمُ مُفَرِّقٍ لِلْبَسَر اَلْجِسْمُ مُفَرِّقٍ لِلْبَسَر یہ بھئی قدیم مناطقہ کا نظریہ قدیم فلاسفہ کا بعض کا ان کا نظریہ یہ تھا یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں مختلف رنگوں کی یہ ہماری آنکھوں سے نور نکلتا ہے روشنی کس سے نکلتی ہے آنکھوں سے اور جو سفید چیز ہوتی ہے اس پر روشنی پڑھ کر یہ آنکھوں کا نور جب پڑتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے تو وہ چیز ہمیں سفید نظر آتی ہے اور یہ جو کالی چیز ہے کالی چیز پر جب نظر پڑتی ہے تو وہ جو آنکھوں کا نور ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جب نور کو اس نے جذب کر لیا تو اب ہمیں وہ کالی نظر آتی ہے سفید چیز کیا کرتی ہے جیسے دیکھو بھئی شیشہ سامنے رکھو اور اس پر ٹارچ جلاؤ تو وہ شیشہ روشنی کو منعاکس کرے گا یا نہیں واپس واپس پلٹے گی تو اسی طرح بعض کا نظریہ تھا جو سائنس نے غلط ثابت کر دیا کہ آنکھوں سے کوئی روشنی نہیں نکلتی بلکہ چیزوں پر روشنی پڑتی ہے تو آنکھوں میں اس کا عقس دکھائی دیتا ہے جیسے کیمرے کے اندر تصویر لیتے ہیں کیمرے کے اندر روشنی نہیں ہوتی باہر چیزوں پر روشنی ہوتی ہے تو کیمرے کے اندر اس کی صورت آ جاتی ہے اسی طرح باہر روشنی ہے اور وہ روشنی جب باہر ہو تو آنکھ کے اندر اس چیز کا عقس بن جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کا کیا نظریہ تھا آنکھوں سے روشنی یا نور نکلتا ہے اور چیزوں پر پڑتا ہے اور یہ چیزوں کے مختلف رنگ ہمیں اس لئے نظر آتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں اس روشنی کو ساری کو واپس منتشر کرتی ہیں کچھ ساری روشنی کو جذب کرتی ہیں کچھ تھوڑی روشنی کو جذب کرتی ہیں اور کچھ کو پھیلاتی ہیں تو مختلف رنگ نظر آتے ہیں اگر کوئی چیز ساری روشنی واپس پھیلا دے تو وہ ہمیں سفید لگتی ہے اور اگر کوئی چیز ساری روشنی کو اپنے اندر جذب کر لے تو وہ ہمیں کالی لگتی ہے اور جو چیزیں کچھ روشنی جذب کرتی ہیں اور کچھ پھیلاتی ہیں تو وہ ہمیں مختلف رنگوں کی نظر آتی ہیں جتنی جتنی روشنی جذب کرتی ہیں اور جتنی پھیلاتی ہیں تو یہ مختلف رنگ ہمیں اس طرح نظر آتے ہیں تو یہ مفرق کا معنی ہے پھیلانا الجسم مفرقن للبسری جسم جو ہے نگاہوں کو پھیلا دیتا ہے یعنی نگاہ سے نکلنے والے نور کو پھیلا دیتا ہے اے بی شرطی کونی ہی ابی ازا اس شرط پر کہ وہ کیا ہو سفید ہو اور جسم جو ہے وہ نگاہ کو نہیں پھیلاتا یعنی اس نگاہ کے نور کو نہیں پھیلاتا اے بی شرطی کونی ہی اسودا اس شرط پر کہ وہ کیا ہو کالا ہو ادھر دیکھئے ایک آدمی کہتا ہے الجسم مفرقن للبسر اور پھر کہتا ہے الجسم لیسا بی مفرقن للبسر آپ کہیں گے بھئی کیسی بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا تھا الجسم مفرقن للبسر اور اب آپ کہہ رہے ہیں الجسم اللیسا بی مفرقن للبسر پہلے کہا جسم جو ہے وہ آنکھ کے نور کو پھیلا دیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جسم جو ہے وہ آنکھ کے نور کو نہیں پھیلاتا وہ کہے گئے بھئی پہلے میں آنکھ کے نور کو پھیلاتا ہے اس شرط پر کہ وہ سفید ہو پہلے میں میرا سفید مراد تھا اور میں نے کہا جسم جو ہے وہ آنکھ کے نور کو نہیں پھیلاتا وہ اس شرط پر کہ وہ کیا ہو وہ جسم کالا ہو تو دونوں میں شرطیں الگ الگ ہیں تو یہ تو دونوں صادقہ آگئے سفید ہو تو وہ آنکھ کے نور کو پھیلاتا ہے اور کالا ہو تو آنکھ کے نور کو وہ جذب کر لیتا ہے یعنی نہیں پھیلاتا تو یہ دونوں صادقہ آگئے تو ان میں تناقض نہیں کیوں نہیں تناقض کیونکہ شرط الگ ہے حالانکہ شرط میں وحدت ضروری ہے اسے بہتر آسان مثال لکھ لو آسان مثال لکھ لو آسان مثال اسی شرط کی مثال لکھ لو زیدن متحرک الاصابعی زیدن متحرک الاصابعی اے بی شرط کونی ہی کاتبا اے بی شرط کونی ہی کاتبا اور زیدن لیسا بی متحرک الاصابعی زیدن لیسا بی متحرک الاصابعی لکھ لیا یہ مثال مکمل ہوئی دیکھئے ایک آدمی آپ کا ایک ساتھی ہے وہ آپ کو کہتا ہے زید المتحرک الاسابع اور پھر کیا کہتا ہے زید المتحرک الاسابع آپ اس کو کہتے ہیں یہ ایک بات ہو سکتی ہے یا تو زید متحرک الاسابع ہے وہ کہے گا اصل میں جب میں نے کہا تھا زید المتحرک الاسابع تو میرا مطلب تھا جب وہ کتابت کرتا ہے اور جب میں نے کہا اس کی انگلی حرکت نہیں کرتی تو میرا مطلب یہ تھا جب وہ کتابت نہیں کرتا تو دیکھا یہ دونوں صادق آگئے کیوں صادق آگئے کیونکہ اس نے دونوں میں شرط الگ الگ کر دی تو شرط ایک ہو تو پھر ہی تناقض ہوتا ہے ورنہ دونوں صادق آسکتے ہیں جیسے ابھی دونوں صادق آگئے آگے دیکھئے حاشیہ میں وعند اختلاف الاضافتی اسی طرح اضافت کا معنی ہے نسبت نسبت کے مختلف ہونے سے بھی تناقض نہ رہے گا جیسے زیدن ابن علی عمرین مثلا آپ کو ایک آدمی کہتا ہے زیدن ابن زید باپ ہے اور پھر کہتا ہے زیدن لیسا بھی ابن زید باپ نہیں ہے آپ کہیں گے بھئی ایک بات ہو سکتی ہے یا زید باپ ہے یا باپ نہیں تو وہ کہے گا بھئی احصل میں میں نے نسبت الگ اعتبار کیا زیدن ابن علی عمرین کس کا باپ ہے عمر کا اور جو میں نے نفی کی وہ دوسری نسبت کی کسے کی زیدن لیسا بھی ابن علی خالد یعنی وہ خالد کا باپ نہیں ہے تو یہ تو دونوں صادقہ آگئے یہ کیوں دونوں صادقہ ہے کیونکہ دونوں میں نسبت ایک نہیں نسبت میں وحدت ضروری ہے تناقض کے لئے ورنہ دونوں صادقہ آسکتے ہیں وعند اختلاف الجزء والکلی اور اسی طرح جزء اور کل میں بھی اختلاف ضروری ہے اس کے بغیر تناقض نہیں ہوگا جیسے اززنجیو اسودو ایک آدمی کہتا ہے اززنجیو اسودو حفشی کالا ہے اور پھر کہتا ہے اززنجیو لیسا بھی اسودا حفشی کالا نہیں ہے آپ کہیں گے بھئی ایک بات کریں آپ تو کہتا ہے بھئی یہ دونوں صادق ہیں آپ نے کہا کیسے دونوں صادق ہیں اس نے کہا اززنجیو اسودا میری مراد تھی اس کا کل یعنی اس کا جسم کیا ہے کالا ہے اور جب میں نے کہا تھا اززنجیو لیسا بھی اسودا حفشی کالا نہیں ہے تو مراد میرے اس کا جزء تھے کیا تھا جزء تھا یعنی اس کے دانت وہ تو کالے نہیں آپ دیکھو دونوں صادق آگئے حفشی کالا ہے یعنی کل کے اعتبار سے اور حفشی کالا نہیں اس کے جزء کے اعتبار سے تو یہ جزء اور کل میں بھی اتحاد ہونا چاہیے وحدت ہونی چاہیے لگایا جا رہا ہے تو دوسرے میں بھی جزء پر حکم لگنا چاہیے اور اگر ایک قضیے میں کل پر حکم ہے تو دوسرے میں بھی کل پر حکم ہونا چاہیے ورنہ دونوں صادق آ سکتے ہیں جیسے اس مثال میں تھا آگے ہے وعند اختلاف القوة والفعل قوت اور فعل میں اختلاف کے وقت بھی تناقض نہ رہے گا جیسے الخمر مسکرن فی الدن دنن مٹکے کو کہتے ہیں ظرف کہلو برطن الخمر مسکرن فی الظرفی ایک آدمی کہتا ہے آپ سے کہ جو شراب ہے یہ نشہ آور ہے یہ شراب نشہ آور ہے فی الظرفی جو کس میں ہے برطن میں ہے مٹکے میں دنن دال اور نون مشدد ہے مٹکے کو کہتے ہیں اور دوسرا الخمر لیس بمسکرن فی الدن جو اس مٹکے میں شراب ہے یہ نشہ آور نہیں ہے آپ اس کو کہیں گے ایک بات ہو سکتی ہے ایک بات کہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مٹکے میں شراب ہے یہ نشہ آور ہے الخمر مسکرن فی الدن یہ جو مٹکے میں شراب ہے یہ نشہ آور ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں الخمر لیس بمسکرن فی الدن یہ شراب جو کس میں ہے مٹکے میں ہے یہ نشہ آور نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بھئی دراصل یہ دونوں باتیں میری صحیح ہیں جس میں میں نے کہا یہ نشہ آور ہے جس میں میں نے کہا نشہ آور ہے معنی یہ ہے اس میں نشہ آور ہونے کی صلاحیت ہے کوئی پیے گا تو اس کو نشہ چڑھے گا اور جس میں میں نے کہا یہ نشہ آور نہیں ہے اس سے مراد میری ہے بلفیل یعنی بلفیل اس وقت تو یہ مٹکے میں ہے اس وقت تو یہ نشہ نہیں دے رہی کسی کو سمجھ میں آیا تو اس کی دونوں باتیں صادق آ گئیں اور یہ تناقض نہ رہا یہ تناقض کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہاں بلقوہ اور بلفیل میں فرق ہے تناقض میں ضروری ہے ایک میں اگر بلفیل کوئی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے تو دوسرے میں بھی بلفیل ہو اور اگر ایک میں بلقوہ ہے تو دوسرے میں بھی بلقوہ ہو بات سمجھ میں آئی کہ مٹکے میں شراب نشہ آور ہے یعنی اس میں صلاحیت ہے میرا مطلب یہ ہے اور میں نے کہا مٹکے میں جو شراب ہے وہ نشہ آور نہیں ہے یعنی بلفیل اس وقت یہ نشہ نہیں دے رہی کیوں؟ کیونکہ مٹکے میں پڑی ہے کوئی پیے گا تو پھر نشہ دے گی ابھی تو نشہ نہیں دے رہے گی تو دونوں صادقہ ہے کیونکہ دونوں میں قوت و فعل میں اختلاف ہے تو تناقض کے لیے ضروری ہے کہ قوت و فعل میں اتحاد ہو وحدت ہو اور اسی طرح وَإِنْدَا اختلافِ الزَّمَانِ زمانے میں بھی اختلاف ہو تو تناقض نہ رہے گا جیسے آپ کہتے ہیں زیدن قائمون اور زیدن لَيْسَ بِقَامِن ایک آدمی ایک ہی وقت میں کہتا ہے زیدن قائمون اور زیدن لَيْسَ بِقَامِن آپ کہیں گے بھئی یہ دونوں تو صادق نہیں ہو سکتے وہ کہے گا میری قائم سے مراد ہے زیدن قائمون اَيْفِ الْيَوْمِ دن کے وقت کیا ہے وہ قائم ہے اور زیدن لَيْسَ بِقَامِن اور جو میں نے قیام کی نفی کی اَيْفِ اللَّيْلِ وہ کس وقت میں کی رات دن کے وقت وہ قائم ہے رات کے وقت وہ قائم نہیں تو یہ تو دونوں صادقہ آگئے بھئی یہ دونوں کیوں صادقہ ہے کیونکہ یہاں زمانے میں وحدت نہیں ایک میں رات کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے میں دن کی بات ہو رہی ہے تو زمانے میں وحدت نہیں تو تناخص کے لئے کیا ضروری ہے وحدت ضروری کتنی چیزوں میں آٹھ چیزوں میں وحدت ضروری ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے دیکھئے بھئی شرعہ میں پھر قطعتن در تناقص حشت وحدت شرط دا وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جوز و قل قوت و فیلس در آخر زمان کہ در تناقص حشت وحدت شرط دا کہ تناقص میں آٹھ وحدت شرط جان لے آٹھ وحدتوں کو شرط جان لے وحدت موضوع و محمول و مکان موضوع و محمول اور مکان میں وحدت ہونی چاہیے وحدت شرط و اضافت جوز و قل شرط اضافت یعنی نسبت اور جوز و قل میں وحدت ہونی چاہیے قوت و فیلس در آخر زمان اور قوت اور فیل یعنی بالقوہ اور بالفیل ہونے میں بھی وحدت ہونی چاہیے و در آخر زمان اور آخر میں زمانہ رہ گیا اس میں بھی وحدت ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو یہ آٹھ چیزیں انہوں نے بیان کی جن میں وحدت ہونی چاہیے جبکہ بعض مناطقہ نے کہا کہ بس دو چیزوں میں وحدت ضروری ہے موضوع اور محمول موضوع اور محمول بھئی انہوں نے بعضوں نے آٹھ ذکر کیا اور بعضوں نے دو ذکر کی بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آٹھ چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز بدلے گی تو پھر یا تو موضوع بدل جائے گا یا محمول بدل جائے گا مثلا ایک محمول میں بالقوہ مراد ہے اور دوسرے میں بالفعل مراد ہے تو دیکھو محمول تو بدل گئے ایک محمول دوسرے محمول سے الگ ہے تو موضوع اور محمول میں اتحاد ہونا چاہیے اور یہ جو آٹھوں چیزیں ہیں ان کے بدلنے سے یا تو موضوع بدل جاتا ہے یا محمول بدل جائے گا تو ان آٹھوں کو انہوں نے سمیٹ دیا دو کے اندر بھئی کس نے دو چیزوں میں کہ کس چیز میں اتحاد ہونا چاہیے موضوع میں اور محمول میں ان آٹھ میں سے کوئی بھی چیز بدلے گی تو موضوع بدل جائے گا یا محمول بدل جائے گا اور بات وہی ہے بھئی کہ پھر تناقض نہ رہے گا جبکہ بعض مناطقہ نے تو کہا کہ صرف نسبت میں اتحاد ضروری ہے انہوں نے موضوع اور محمول دو کے وجہ ایک چیز کہہ دی بعضوں نے تو کہا تھا آٹھ چیزوں میں وحدت ضروری بعضوں نے کیا کہا صرف دو چیزوں میں وحدت ضروری ہے وہ آٹھ بھی سمٹ کر انہی دو میں آ جاتی ہیں اور بعضوں نے کہا کہ صرف نسبت میں اتحاد ضروری ہے نسبت میں اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کیونکہ اگر ایک بھی چیز ان آٹھ میں سے بدلے گی تو نسبت بدل جائے گی نسبت ایک جیسی ہونی چاہیے ایک میں مجیبہ ہے تو دوسرے میں سالبہ ہونی چاہیے بھئی نسبت ایک جیسی ہونی چاہیے اور ان میں سے ایک بھی چیز بدلے گی تو نسبت ایک جیسی نہ رہے گی اچھا بھئی حاصل کلام یہ کہ آج ہم نے تناقص کے بارے میں پڑا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ تناقص جو ہے وہ دو قضیوں کے اندر ایسا اختلاف کہ اس اختلاف کی ذات ہی یہ تقاضہ کرے کہ ان میں سے ایک صادق ہو تو دوسرا قاذب ہو بھئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو قضیوں میں تناقص کے لیے تین چیزوں میں اختلاف ضروری اور آٹھ چیزوں میں اتحاد ضروری ہے تین چیزیں کونسی ہیں کم ہے کیف ہے اور جہت ان میں اختلاف ضروری کم کا کیا معنی مقدار یعنی کلی اور جزی ہونا اگر ایک قضیہ کلی ہو تو دوسرا جزی ہونا چاہیے اور اگر پہلا جزی ہے تو دوسرا کلی ہونا چاہیے اور نیز اختلاف کیفیت میں بھی ہو دونوں قضیوں میں یعنی اگر ایک مجیبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو اور نیز جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے کہ اگر ایک قضیہ میں ایک جہت ذکر ہے تو دوسرے میں دوسری جہت ذکر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ باقی چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور وہ باقی چیزیں مناطقہ نے ضبط کی ہیں اور یعنی یوں کہیں جمع کی ہیں وہ کتنی ہیں آٹھ چیزیں ہیں اور وہ آٹھ چیزیں ان اشعار میں ہیں اور یہ دو شیر جو ہیں یہ تو عموماً طلبہ کو زبانی یاد ہوتے ہیں بھئی کہ در تناقض حشت وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جوز و کل قوت و فیل اس در آخر زمان بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی